موسیقی اچھا سٹوڈنٹس اب ہم نے پڑھنا تھا یورین فارمیشن کا کہ یورین کیسے بنتا ہے سب سے پہلا آپ کی باڈی میں بنتا ہے یوریا یوریا کیسے بنتا ہے یوریا آپ کی لیور سیلز کے اندر بنتا ہے کیونکہ آپ کے جو لیور ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے وہ گلوکوز کو سٹوڈ کرتا ہے آپ کی باڈی میں جو گلوکوز ہوتا ہے نا جو فود میں سے آتا ہے اس کو سٹوڈ کرتا ہے گلائیکو جن کی فارم میں ٹھیک ہے بہت سے بچوں کو بتا ہوگا کہ گلوکوز کو گلائیکو جن کی فارم میں سٹوڈ کیا جاتے لیور سیلز کے اندر اور جو دوسرے سبسٹینس سزت ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیور سٹوڈ نہیں کر سکتا ہے ایسے پروٹین کو ہمارے لیور سٹوڈ نہیں کر سکتا اگر باڈی کرنے ایک سیز امانٹ آف پروٹین آجائے تو اس کو ہمارا جو لیور ہے وہ سٹوڑ نہیں کر سکتا لیکن وہ کیا کرتا ہے اس پروٹین کے اندر نا وہ پروٹین نا چھوٹے چھوٹے سے بلوک سے بنے ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بلوک ہوتے ہیں بہت سارے جو آپس میں مل کے بناتے ہیں پروٹین اگر میں اس کی ایک بلوک کی بات کروں نا اس ایک بلوک کو آپ کو دکھاؤں یہ جو ایک بلوک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں امائنو ایسٹ کیا کہتے ہیں امائنو ایسٹ امائنو ایسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے بنا وہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں میں نے اس کی picture نکالی تھی لیکن وہ نا اس پر دکھانے میں تھوڑ سمجھو ہو رہا تھا کاربن ہے کاربن کے ایک طرف ہائیڈروجن ہے ایک طرف آر گروپ ہے ایک طرف گروپ ہے سی ڈبل او ایچ اور یہاں پر گروپ ہے این ایچ ٹو اب کیا ہے اب بات کو اب سمجھنا ہے اس میں یہ جو این ایچ ٹو ہے نا بچے اس کو ہم کہتے ہیں امائنو گروپ کلاس ہی اپنے پاس بنا لیے نا اس کو ہم کہتے ہیں امائنو گروپ اس کے ہم ابھی پیکچر دخوا بھی دوں گی گوگل صاحب کو اچھا اس کو ہم کہتے ہیں امائنو گروپ اور یہ جو بقایا اس کا بچ جاتا ہے نا نا پارٹ یہ دوسرے کام میں اس کو ہم کام کے ساتھ کر ریکٹ کرواتے ہیں Educator کے ساتھ اور اس کو ہم لوگ کربو ہائیڈریٹ کی جو کیا کائے انرڈی بنانے کے لئے کاربو ہرڈریٹ کے ساتھ استعمال کر رہے تھے تو اس کا ریسیدیل ہوتا ہے اس کو اب دیکھو اور یہ جو این ایسٹو ہے نا امائنو گروپ اس سے ہم بناتے ہیں امونیا ہم ویسٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے نا جو ویسٹ پروڈکٹ یعنی کہ امائنو ایسٹ کو جب ہماری باڈی میں زیادہ کہتے ہیں امائنو ایسٹ آ جائے نا زیادہ پروٹین آ جائے تو ہم امائنو ایسٹ سے بناتے ہیں انرڈی لیکن ہم جو انرڈی بنات ہے نا اس کے لئے همیں اس کا صرف یہ والا پارٹ چاہیے ہوتا ہے آرросی ایسٹ اور سی ڈبل او ایسٹ یہ والا پارٹ جوابточно ہوتا ہے سکتے ہیں رpping کے ساتھ عملانی کے ساتھ ریکت کے ساتھ تبدیلوں کی نا انرڈیا تھے ہمیں چاہیے ہمیں خاصتے ہیں ہمیں انرڈیا بنانے کے ساتھ ریکٹ کروائیں گے نہ جابے تب ہمارے پاس بنے گی سمجھا ہے آپ کوئی بات اچھا جی کیا ہوتا ہے اب دیکھو یہ جو امائنو ہے نا یہ ہے گا بیسٹ اب ہوگا کیا جو ایکسیسیو امائنو ایسٹ ہوتا ہے نا پہلے میں آپ کو دکھا دوں دیکھو یہ ہے یہ پکچر ہے یہ نظاری پکچر اس میں آر نظار ہے سی ایچ سی ڈبل او ایچ کارو آگزائل گروپ اور امائنو گروپ یہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ تاکہ طور سا کلرڈ بھی بچے دیکھتے تو زیادہ اچھا کس میں ٹا تکا ہم ریموب کر دیتے ہیں جب ہم امائنو جروپ کو ریموب کرتے نہ تو اس کو ہم کہتے ہیں لی ایし نہیں لی ایسن اور ہم این ایس کو ریموب کر دیتے ہیں جواہنہ نا پوائزنس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سیل کو کل کر سکتا ہے اگر یہ آپ کی باڈی کہنا بہت زیادہ کنسینٹیشن میں سٹور ہو جائے نا تو آپ کی سیل کو ختم کر دے گا ہے کل کر دے گا تو لیور کیا کرتا ہے لیور کوئی جو امائنو آمونیا ہوتا ہے نا اس کو لیکس ٹاکزک سبسرینڈ میں کنورٹ کرتا ہے وہ لیس ٹاکزک سبسرینڈز کیا ہوتا ہے یوری ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امائنو آمونیا اتنا ٹاکزک خواہ ہے سوٹ دے گا اگر آپ اپنی باڈی میں صرف ایمائن آمونیا کا ایک مولیکیول برداشت کر سکتے ہیں تو آپ یوریا کے ایک لاکھ مولیکیول اپنی باڈی میں برداشت کر سکتے ہیں سمجھ آر捏 یہ بات اب آپ دیکھو اب جس چیز کا اپنی باڈی میں سوٹ کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ لحظ ٹاکزک ہے جس کا آپ صرف ایک مولیکیول اسٹھور کر سکتے تھا سوچو کہ تنہا ٹاکزک ہے ٹھیک ہے تنہا ٹاکزک ہے کہ آپ کی اندر جو سیل ہے نا اس کو ختم کر دے تو لیور کیا کرتا ہے اس امونیا کو ڈائیکلی کس میں کر دیتا ہے کا یوریا میں کر دیتا ہے اور پھر یوریا کو لے کر آیا جاتا ہے بلڈ کے ذریعے کیڈنی کے پاس اور کیڈنی کے ذریعے ہم اس کو کرواتے ہیں یورین کی فارم میں کیونکہ امونی جو یوریا ہوتا ہے نا اس کے اندر سے نا ہمیں وارٹر کو بھی نکالنا ہوتا ہے اس کے اندر بہت امپورٹن چیزیں بھی چلی آتی دیکھو بلڈ ہے نا بلڈ لے کر جا رہے یوریا کو اب آپ سوچو بلڈ کے اندر تو ریڈ بلڈ سیل بھی ہیں وائٹ بلڈ سیل بھی ہیں پروٹین بھی ہے اب اگر دیکھو وہ لے کر آ رہا تو ایسا تو ہو سکتے ہیں نا کہ پروٹین وغیرہ جائیں وہ بھی غلطی سے یورین کے سر یہ نکل جائیں اب اگر یہ ایسا ہوگا تو یہ تو ہمارے لئے بہت نقصان کرواتے کہ تاکہ صرف یوریا جا سکے تو ہوتا یہ ہے کہ یوریا جب ہم ایکسکریٹ کرتے ہیں تو اس کا نا تھوڑا سامانٹ پرسینے کا بھی ایکسکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سکن کے ذریعے میں آپ کو بتایا تھا یوریا کو ایکسکریٹ کیا جاتا ہے یوریا بنتا کیسے اب یہ دیکھتے ہیں جو ایکسس منرل سالٹ ہوتے ہیں نائٹو جینس ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں نا جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا یوریا ہے کرٹین یوری کیسیڈے جو بہت اگر ایک جہاں جمع ہو جائے تو اس کو باڈی سے پانی کے ساتھ ریموو کرتے اور ہم اس مکسٹر کو کہتے ہیں یورین یعنی کہ یوریا کرٹینین یوریک اصل اedly امونیا ان سب کے مکسٹر کو جب ایک واٹے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ یورین کہتے ہیں ہوتا کہ گھے بچو دیکھو امونیا جب آتا ہے تو ہم امونیا کو کیا کہتے ہیں امونیا کے ساتھ کروا کے اور واتر کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اور جو گروپ جو بچتا ہے نا اس کو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سریٹولین پھر سریٹولین کے پاس ایک اور آمونیاں آکے لگتا ہے پھر ایک وارٹر کا مالیکیول لگ جاتا پھر وہ آرجنین میں کنورٹ ہوتا آرجنین میں سے ایک اور ہم وارٹر کا مالیکیول دیتا ہے وہ یوریا میں جاتا یہ ایک ہوتی اورنٹھائن سائیکل یہ آپ لوگ کے لئے نہیں ہے میں نے صرف ایک بات بتائی یہ سیکنیئر کے بچوں میں ہوتی ہے یہ میں نے بس بتا دیا ویسے آپ کو یاد نہیں کرنا ہے اس کو یاد بالکل بھی نہیں کرنا ہے صرف بتایا ہے صحیح ایک تھوڑی سی نالج کی بات تھی اچھا یورین فارمیشن جو ہوتے ہیں نا کڈنی میں وہ دو مین پروسسز کے ذریعے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے فیلٹریشن ایک ہوتا ہے ریابزورپشن یعنی کہ دیکھو فیلٹریشن جو نا وہ ایسا پروسسز ہوتا ہے جس کے اندر جو بلٹ کے اندر جو کام کا مٹیریل ہوتا ہے نا اس کو اسٹور کر لیا جائے اس کو ایبزورپ کر لیا جائے اس کو الگ کر لیا جائے یعنی کہ ایفرنٹ آرٹیول کے ذریعے بلڈ آ رہا ہے تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ بلٹ کو یورین کے ذریعے بھائی باہر پھیک دو کہ بھائی اس کے اندر یوری ہے ایسے کرو گے تو بلڈی باڈی سے نکل جائے گا سارا تو کیا کرتے ہیں ہم بومنس کیپسل جو ہوتا ہے نا اسکینر لگے ہو ہوتی چھوٹی چھوٹی سی سی تو وہ ان کو کیا کرتا ہے روک لیتا ہے گا ریڈ بلڈ سیلز وغیرہ کو جانے سے تو اس کے ذریعے سے ویسٹ پروڈکٹ لی جاتا ہے اس تیس کو ہم بہت ڈیٹیل میں آج سمجھیں گے سیکنڈ ایر کے ساتھ ٹھیک ہے الٹا فیلٹریشن کا کیا ہوتا ہے دیکھو الٹا فیلٹریشن ہوتی ہے مالفیجن باڈی میں جب بلڈ جو ہوتا ہے ایفرینٹ آرٹیول سے آتا ہے اور گلومیلس میں جاتا ہے بلڈ ہے ٹھیک ہے وہ آیا ایفرینٹ آرٹیول میں گیا ایفرینٹ آرٹیول سے گیا گلومیلس میں گلومیلس آیا تھا بومنس کیپسل میں اب کیا ہوتا ہے جو ایفرینٹ آرٹیول ہوتا ہے نا اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے بہت کم آجو یہاں پر جارا اس ڈائیگرام سے سمجھاؤں اس کو دیکھو یہاں پر دیکھو بڑا کر کے دکھاتے ہوں یہ آ رہی ہے ایفرینٹ آرٹیول ٹھیک ہے ایفرینٹ آرٹیول سے بلڈ آیا بلڈ آنے کے بعد یہ گیا ان کیپلیریز میں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ یہاں پر بلڈ آ رہا ہے بہت زیادہ ایفرینٹ آرٹیول کی جو نالی ہوتی نا ایفرینٹ آرٹیول جو وین ہے کیپلیریے اس کا ڈائیمیٹر زیادہ ہوتا ہے ایفرینٹ آرٹیول اتنی بڑی ہوتی پھر وہ آگے جاتی گی اس میں جو بہت ساری ٹیوبز میں کنورٹ ہوتی گی کیپلیریز میں پھر باہر نکلتی گی ایسے اور پتلی سی آرٹیول میں اس کو ہم کہتے ہیں ایفرینٹ ٹھیک ہے تو ایفرینٹ آ ہوتا ہے گا پتلہ سا ٹھیک ہے اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے کم اس کا اندر نہیں دکھا ہے لیکن میں آپ کو دکھا دوں اس کا بس اتنا ہوگا ڈائیمیٹر ٹھیک ہے اتنا کم ہوتا اب آپ سوچو کہ فار ایک ایک جگہ ہے وہاں سے پانی بہت زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بہت زیادہ بلڈ آ رہا ہے لیکن یہاں سے بلڈ ظاہر ہے اس کا ڈائیمیٹر کم ہے نا ایفرینٹ کا تو ایفرینٹ میں سے تو بلڈ آرام ارام سے جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ سویل ہو جائے گی یہاں پر تھوڑا سا کیا کریٹ ہوگا پریشر تو یہاں ہونگے چھوٹی چھوٹی نالیاں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پر Positive جرسے ہال جاؤں کے لئے اس کے اندر ہوں پر بدھراہ چاہمے مت machen کے لئے اس کے اندر تھے جھوٹے چھوٹے سے ویسٹ پروڈکٹتزتلافتز ہیں کیا ہوگا کہ sựcionراتی سے وہ چھوٹے سے لوگ جیس wunder کے لئے پر الدلوچ چلے قدم اندارا چلے چلے کے اس سے رزید اپنز پر الدل میں کیا جائیں سر جنریٹ کریں گے اس کے اندر اچھا اب ہوتا کیا ہے یہ جو بومنس کیپسول کی وال ہے صحیح یہ والی سمجھو بومنس کیپسول چلو اس کو پرپل کلر سے بناتی ہوں میں کہاں گیا یہ والا ایسا پرپلی ہے یہ رہی آپ کی بومنس کیپسول کی وال ٹھیک ہے اور یہ آپ کی گلومریولس کی وال یہ کیا ہے یہ ہے گلومریولس کی وال اب بیٹا ان دونوں کے درمیان میں کچھ موجود ہیں سیوز کیا موجود ہے سیوز ٹھیک ہے یہ سیوز ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے جو پارٹیکلز ہو جائیں گے اب ہوتا کیا ہے ان دونوں کے اوپر چارج ہوتا ہے نیگٹیف اب آپ سوچو اگر بلڈ کے اندر کوئی ایسا پارٹیکل آ رہا ہے جس کے اوپر نیگٹیف چارج ہے تو وہ تو اس کے پاس آئے گا اس سے ٹکرا کے ریپیل کر کے واپس چلا جائے گا بلڈ کے ساتھ تو جو جن پارٹیکلز کے اوپر کہتے ہیں نیگٹیف چارج ہوگا وہ اس میں سے پاس نہیں ہو سکتے دوسرا ان سیوز کا سائز ہوتا ہے بہت چھوٹا ان میں سے صرف سمال مولیکیولز یا سمال پارٹیکلز ہی جا سکتے ہیں تو جو لارڈ مولیکیولز ہوں گے جیسے ریڈ بلڈ سیل بہت بڑا ہوتا ہے نا تو ریڈ بلڈ سیل اس میں سے نہیں جا سکتا تو ریڈ بلڈ سیل واپس چل جائے گا پلازمہ پروٹین ہوتی ہیں بلڈ بہت ماں پارٹیکلز پرٹیکلز جاتی ہیں جیسے پرو ٹرامبون، برموس، گلو بیل پریں گلریولز exist Industrial تو بھائی یہ جو ربسی ہیں یہ آئے اور آنے کے بعد ان کا سائز بڑا تھا تو یہ واپس آ گئے اس جان سے کوئی نیگیٹیف آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ سامنے بھی نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو نیگیٹیو کو ریپیل کرتا تو وہ پارٹیکل بھی نہیں گیا اس مومنز سکائٹل کے اندر تو جن کے اوپر پازٹیف چارج ہوگا وہ پارٹیکل ان سیوس میں سے پاس کرلیں گے جن کے اوپر پازٹیف چارج ہوگا صحیح ہے نا جو چھوٹےuß پارٹیکل پستے ہیں دن پھوڑendes پارٹیکل پستے ہیں جن کا پارٹیکل بالomes پارٹیکل پستے ہیں اور جن کا سعیز چھوٹا ہوگا اور جو کیپلریز ہیں نا وہ کیسا آ رہی ہیں ایفرنٹس آ رہی ہیں آنے کے بعد ایسے یوں کل سا گچھا سا بنا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور اس سے بھی پتلی سی ٹیوب میں جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایفرنٹ ایفرنٹ کا ڈائیمیٹر کم ہوتا ہے سمجھ آئیے بات عجیب سی گندگی سی ڈائیگرام بنا کر میں نے سمجھا دیئے امید ہے سمجھ آئی ہوگی تو دیکھو الٹر فلٹیشن میں کیا ہوتا ہے مالفیجن باڈی جو ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے ایفرنٹ آرٹیول سے پہلے گلومیلس میں جاتا ہے گا گلومیلس کہاں پہ موجود ہوگی بومنس کی اپسل کے اندر پھر وہاں سے کیا ہوگا کہ وہ فورس کرتے ہیں بلڈ پلازما کو کہ وہ گلومیلس کے اندر جائے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پلازما جو ہوتا ہے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے نہیں جا پاتے لیکن کچھ بلڈ پلازما جن کا سائز چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بومنس کیاپسل کے اندر چلے آتی ہیں آپ سوچو آپ کے پروٹینز جو کام کے ہیں وہ اس کے اندر چلی گئی بومنس کیاپسل کا اندر تو بومنس کیاپسل کا کام تو یہی ہے کہ بھائی وہ تو ایکسکریٹ آؤٹ کروا دے گا یورین کے ذریعے اب کیا کیا جائے صحیح ہے تو پھر یہ ہوتا ہے گا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویڈاوٹ سیلیکشن نا پارٹیکلز جا رہے ہیں کہ آلٹا فیٹریشن میں کیا ہوتا ہے یہ نون سیلیکٹیف فیٹریشن ہوتی دیکھو میں نے بتایا اس کے اندر سے جو نیگٹیف پارٹیکلز ہوں گے وہ نہیں جا سکیں گے اور ایسے پارٹیکلز ان کا سائز بہت بڑا ہوگا جیسے آر بی سیز ہوگا یا میں نے دو تین پروٹینز کا نام بتایا تھے ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے وہ نہیں جا سکیں گے لیکن ایسے پرازما پروٹینز ان کا سائز چھوٹا ہے یا ایسے کام کے جیسے وارٹر بہت سارا چلا گیا تو یہ سارے جو ہوتے نا یہ کی حالاتی نون سیلیکٹیف یہ جو پروسس ہوتا ہے نون سیلیکٹیف فیٹریشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آلٹا فیٹریشن پھر ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی سیلیکٹیف فیٹریشن سیلیکٹیف فیٹریشن اگر ہوتی ہے پروکزیمل جس میں جو بلر جا فلو ہوت ہے نا پیریٹیبیولر کیپولیس سے یاد ہے پیریٹیبیولر کیپولیس کیا تھی جو پروسسیمل کو میلیٹیٹی تیبیول اور دیسٹر کانو میلیٹیٹیٹی بھی ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پیریٹیبیولر کیپولیس اس کو پی ٹی سی کر کے یاد دکھ لیں تو ریمیننگ امونٹ جو ہوتا ہے نا یوریا کا دیکھو آلٹا فیٹریشن میں کیا ہوا کچھ ویسٹ پروڈکٹ ایسے تھے جن کا سائز بہت بڑا بڑا تھا اور جن کو پر نیگٹیف چارج تھا اب وہ تو نہیں گئے الٹر فیلٹریشن کے ذریعے اب کیا ہوگا اب وہ جو دیکھو یہ جو آ رہی تھی نا وینز یہاں پر دیکھنا دوبارہ سے یہ جو وینز تھی پہلے یہاں پر ایک ہائیڈو سٹیٹک پریشن جنریٹ ہوگا جس کے ذریعے وہ جو نیگٹیف پوزیٹیف پارٹیکلز اور جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں سمال پارٹیکلز وہ اس میں سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب جو تھوڑے سے لارچ پارٹیکلز تھے جن کو پر نیگٹیف چارج تھا بیس پروڈکٹ پہ تو وہ کیا کریں گے وہ ای فرنٹ سے آئیں گے اور اب دیکھو باقی بلیڈ میں آپ کو ای فرنٹ سے آئے گا یہاں پر الٹرا فیٹریشن ہوگی پھر اس کے بعد ہی ای فرنٹ سے پہلے آئے گا ان پیری ٹیبیولار کیپلریز میں اور ان کے گرد لپٹ جائے گا لپ آف ہینلے کے گرد اور ڈسٹل کانویلیٹی ٹیبیول کے گرد تو پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول اور ڈسٹل کانویلیٹی ٹیبیول اس کے گرد کیا گھومے گا اس کے گرد گھومے گا آپ کی پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول اور لپ آف ہینلے کے گرد گھومے کا واضح رکھتا تو اب جو نیگٹیف پارٹیکل یا جو لارج پارٹیکل سے نا ویسٹ پروڈکٹ جو تھے لارج اور نیگٹیف وہ سب نا اس کے ذریعے اس کے اندر آ جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلیکٹیف فیلٹریشن کیا کہتے ہیں سیلیکٹیف فیلٹریشن کہتے ہیں تو سیلیکٹیف فیلٹریشن کہاں پہ ہوتی پروکزیمل اور ڈسٹل کانویلیٹی ٹیبیول میں ہوتے جب بلٹ کیا ہوتا ہے وہ پیری ٹیبیول اور کیاپلیریز سے آتا ہے گا تو جو ریمائننگ اماؤنٹ ہوتا ہے نا ہیوریا کا وہ ان ٹیوبز میں سے آ جاتا ہے گا کس کے اندر پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول کرنا ہے اب اس کو ایک اور ڈائیگرام سے سمجھیں گے یہاں پہ دیکھیں اب کیا ہوگا اس کیاپلیریز کے اندر جو ویسٹ پروڈکٹ ہوں گے نا تو وہ یہاں سے سمجھے کہ کوئی ویسٹ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ ویسٹ پروڈکٹ یہ سیل ہیں آپ کی یہ ہے پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول اس پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول بھی نا میں نے آپ کو بتاہتا ہے نا یہ ٹیوبے کی بہت سارے سیل سے بنی ہوئے تو یہ کچھ سیلس ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو سیلس ہیں ان کو آہیے جو ویسٹ پروڈکٹ رہے ہیں یہ پروڈکٹ آئی ہنے اس میں بلڈ کے اندر جارہے ہیں یہ بلڈ ہے из کے اندر بلڈک جارہے ہیں تو کیا ہوگا کہ پہلے یہ آئیں گے یہ جو ویسٹ کو جنس میں سنکل کیا ہے جہے انٹرہ اس کیل میں اور اس انٹاستیس کے اندر سے جائیں گے سیل کے اندر اس سیل سے جائیں گے پروکزیمل کانولیٹی ٹیبیول کرنا اور پھر یہ اس کے ذریعے ایکس کریٹ آؤٹ ہو جائیں گے باڈی میں سے تو یہ پروسس سمجھ آیا یہ ہوتا ہے ایکٹیف پروسس جس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں ایٹی پی کو ٹھیک ہے یہ ایکٹیف ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اب آپ اس کے اندر یہاں سے دیکھیں گے جو آپ کے بعد سے سیلیکٹیف فیلٹریشن جو ہوتی کہاں پہ ہوتی پروکزیمل کانولیٹی ٹیبیول میں اور ڈیسٹل کانولیٹی ٹیبیول میں اور بلڈ کہاں سا رہا ہوتا ہے پیری ٹیبیول سے آ رہا ہوتا اور جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوتا ہے وہ فلٹر ہو جاتا ہے بلڈ میں کس کے ذریعے ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے ذریعے ایکٹیف ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے ڈی ایبزارپشن ڈی ایبزارپشن جو ہوتا ہے نا ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایڈی 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 ای اگر دیکھو اتنا سارا وولیوم جو بن رہا ہے یورین کا اگر اتنا سارا آپ کی باڈی سے جانے دینا تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتے اور ایونٹ ڈیت بھی اکر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو باتا ہے اس کے اندر وارٹر چلا جائے گا اس کے اندر کچھ سال چلے جائیں گے جیسے کہ کلورین کے اوپر نیگٹ ساری سوڈیم جو ہوتا ہے سوڈیم کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو سوڈیم تو ظاہر اس میں سے جا سکتا ہے گا تو جب سوڈیم نکل جائے گا تو آپ کے کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر کافی مسئلیں آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ ڈیت بھی ہو سکتے اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے تو ان تمام لاصل سے بچنے کے لیے اور وارٹر اور بچانے کے لیے اس سول کو اس فلٹریٹ کو جو فلٹر ہو کر آ رہا ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ نیفریون میں سے اور گزارتے تاکہ اس کہنے سے ایکسیس وارٹر ڈی ابزارب ہو سکے یہ ایک ہوتا ہے نون سیلیکٹیو ایک ہوتا ہے سیلیکٹیو نون سیلیکٹیو ری ایبس آپشن ہوتی ہے ڈسٹل اور پاکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول کہنے ہیں جو پاکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول ہوتی ہے اس کا انہا ہے گلوکوس ایمائنو ایسٹ، سروڈیم، کیلشم، سالٹ عبزارب ہو جاتے ہیں جبکہ ڈسٹل کانویلیٹی ٹیبیول جو ہوتی ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے گا دوسرے جو جیسے کہ وارٹر اور کچھ اور منٹر سالٹس ہوتے ہیں وہ ایبزورب ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو سالہ جو سیلیکٹیف کام ہوتا ہے نا وہ کہاں پر ہوتا ہے گا وہ ہوتا ہے گا آپ کی لوپ آف ہینلے میں لوپ آف ہینلے اور کلیکٹنگ ڈکٹ میں لوپ آف ہینلے اور کلیکٹنگ ڈکٹ میں ہوتا ہے گا انٹی ڈائیوریٹک ہارمون پیرا تھیوریڈ ہارمون اور کیلسی ٹونین کے ذریعے یہ میں ابھی سیکنڈیئر کو سمجھاؤں گی تو آپ لوگ اس میں سے دیکھ لیے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھو پروکزیمل کانویلٹی ٹیویل جوتی نے اس میں کیا ہوتا ہے موسٹ آف منرل سالٹس جو ہوتے ہیں وہ اور جو ہیلڈی پرسن کے اندر گلوکوس اور آمائنوں ایسے جوتا ہے نا وہ دوبارہ سے ایبزورب کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے کس کے اندر ایبزورب کر جاتا ہے ان ٹیوبز کے اندر سے ہمارے بلٹ کہنے لیا جاتا ہے یہ سالیوٹ جوتے نہیں ان کو ڈی ایبزورب کیا جاتا ہے گا ایکٹیو ٹانسپورٹیشن کے سے لیے ابھی یہاں سے ڈی ایبزوربشن سے نا میں آپ لوگ کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں گے اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہوپس آل اف یو آر فائن کھل ہم لوگ پڑھ رہے تھے یورین فارمیشن کے جس کے اندر ہم لوگ فلٹریشن پرس جو کہتا ہم ہم اس کا دوسرے بار ڈی ایبزوربشن پڑھنا تھا دیکھو ہم نے فلٹریشن میں کیا پڑھا تھا کہ فلٹریشن دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی ہے الٹرہ فلٹریشن جس کو ہم لوگ دوسرے ورڈز میں نون سیلیکٹیو فلٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک ہوتی ہے سیلیکٹیو فلٹریشن الٹرہ فلٹریشن کے اندر ہی ہوتا ہے کہ صرف وہ والے پارٹیکلز نہیں جا سکتے جن کا لارچ سائز اور جن کے اوپر نگیٹیو چارج جو باقی وہ جن کے اوپر پانڈریٹیو چارج ہو چاہے وہ ہمارے کام کے ہو یا وہ جن کے اوپر جو مولر سائز کو چاہے وہ ہمارے کام کے ہو پروٹین وغیرہ وہ سب اکثر چلی جاتی ہے تو وہ جو جاتی ہے گی تو وہ کہلاتی الٹرہ فلٹریشن جس کے اندر نون سیلیکٹیو ہوتی پھر کیا ہوتا ہے سیلیکٹیو فلٹریشن جس کا اندر پروکزیمل اور ڈیسٹل کانویلیٹی ٹیمیونز کے اندر جب بلڈ فلو ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا اس بلڈ کے اندر بھی کچھ ایسی ہامفل سبسنٹس ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے نہیں پاس ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا لارڈ سائز ہوتا ہے ان ویسٹ پروڈکٹس کا تو وہ پہلی ٹیمیلر کیاپلیشن سے کس کے اندر آ جاتی ہے وہ آ جاتی پروکزیمل اور ڈیسٹل کانویلیٹی ٹیمیونز اسی طرح سے وازہ ریکٹا میں سے کس میں آ جائے گی وہ آ جائے گی لوپ آف ہندے میں چھیک ہے اب بات کرتے ہیں ڈی ایبز آبشن ڈی ایبز آبشن کیا ہوتی دیکھو نارمل ایڈلز میں کیا ہوتا ہے گا کہ کنیچ ہوتی نا وہ ہر منٹ میں تقریباً ون ہنڈیٹ ٹوئنٹی سینٹی میٹر کیوب جو ہے وہ فلٹر کرتے ہیں چھیک ہے ہر منٹ میں اب آپ سوچو ایک منٹ میں ون ہنڈیٹ ٹوئنٹی سینٹی میٹر کیوب فلٹر ہونا ہے تو یہ پورے دن میں کتنا ہوتا ہوگا بہت زیادہ ہوتا ہے تقریباً آپ کا جو کہتے ہیں فلٹر ہوتا ہے نا آپ کی باڈی سے ایک ہزار ایک سو سے لے کر دو ہزار لٹر تک آپ کی باڈی کا بلڈ جو ہے وہ فلٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر سے جو کہتے ہیں ری ایبز آبشن جو فلٹریشن وغیرہ کا عمل ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے گا وہ میرا خیال ہے کوئی ایک سو اسی لٹر تک ہوتا ہے گا جو وہ ویس پروڈکٹس وغیرہ سب لوگ اس کننی کے اندر سے جاتے آتے ہی ری ایبز آبشن بڑی پورا پروسس ہوتا ہے نا نیفرون کے اندر یہ ایک سو اسی لٹر تقریباً اس کا ہوتا ہے گا پھر اس ایک سو اسی لٹر میں سے جو آپ کو یورین پاس ہوتا ہے نا وہ پورے دن میں میں باپ کو بتا رہی پورے دن میں ایک سے لے کر دو لٹر تک آپ کو صرف یورین پاس ہوتا ہے تو اب آپ سوچیں کہ اتنا سارا فلٹر ہو رہا ہے لیکن یورین اتنے سے ایمان میں نکل جائے گا کیوں وجہ یہ ہے کہ اس کے اندرے سے ہم کام کی چیزیں ابزورپ کر لیتے ہیں ہم وارٹر ابزورپ کر لیتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں نا تو آپ لوگ کو پیاس بھی بہت زیادہ لگنا شروع جائے گی ڈی ہائیڈریٹ ہونے شروع جائیں گے آپ لوگ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آپ کی باڈی کے جو امپورٹنٹ روٹینز ہوں گے سالٹس ہوں گے وہ سب یورین کے ذریعے چلے جائیں گے اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ دیکھو اگر یہ لارج امانٹ کا جو فلٹریٹ ہے اگر ہم اس بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیڈنی کو نیفرون سے گزارتے ہیں جہاں پہ اس کے اندرے سے ایکسیسے وارٹر ری ایبزورپ ہو جاتا ہے گا بلاڈ سٹریم کے اندر خون کے اندر یہ بھی دو طریقے کے ہوتی ہے ایک نون سیلیکٹیو ری ایبزورپشن ہوتی ہے نون سیلیکٹیو ری ایبزورپشن ہوتی ہے نون سیلیکٹیو سوڈیم کی کلورائیٹ کی وارٹر کی مطلب بہت سارے جو کام کی جتنی بھی چیز ہوگی نا وہ سب ایبزورپ ہو جائیں گی صحیح لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی باقی رہ جائیں گے پھر ہوتا ہے گا سیلیکٹیو ری ایبزورپشن سیلیکٹیو ری ایبزورپشن میں سب سے پہلے یہ جو آپ کا لوپ آف ہینڈ لے نا میں آپ کو بتاتی دیکھو کہاں گئی جو میں نے کل ایک ڈائیگرام بنائی ہوتی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہے آپ کو پروکزیمال کون میلیٹی ٹی بیلی ڈیسٹل کون میلیٹی ٹی بیلی اس کے اندر کون سی والی آری ایبزورپشن ہوتی نون سیلیکٹیو ٹھیک ہے اس کے اندر سے جو ایسے پارٹیکل جیسے گلوکوس نکل گیا وارٹر نکل گیا تو اس کو ایبزورپ کر لیا جاتا ہے ایک سیکنڈ موسیقی اچھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پروکزیمال کون میلیٹی ٹی بیلی اور ڈیسٹل کون میلیٹی ٹی بیلی کرنا کون سی ڈی ایبزورپشن ہوتی نون سیلیکٹیو ہوتی ٹھیک ہے پھر آتا ہے کہ لوپ آف ہینڈ لے لوپ آف ہینڈ لے میں جب یہ والی لیم ہوتی ہے یہ والی لیم اس کو ایسے بتاتی یہ لیم ٹھیک ہے اس لیم میں کیا ہوگا کی جو وزنگ قانون بلیٹی ٹی بیول ہے اس کے اندر سے باقی فیلٹری ٹی کس supposed کے اندر آئے گا اس والی لیم کے اندر آؤ اے جو میں نے آپ کو جس کے نئے ایرو بنا hogy رکھایا ہے اس لیم کو انہوں کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ لیم کونسے لیم کہتے ہیں ڈسینڈنگ لیم نہ آپ کو کہاتا ہے آپ لوگ Savageねぇ لیکن سیکنئر والوں کی بک میں آپ لوگ کے بک میں بھی ہیں لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے تو اچھا ہے آپ لوگ ڈیٹیل میں سمجھ لوگ ہے یاد بھلے تھوڑا سا کرنا تو ڈیسینڈنگ نیم کے اندر کیا ایبزورب ہوتا ہے دیکھو ڈیسینڈنگ نیم جو ہوتی ہے پرمی ایبل ٹو وارٹر ہوتی یعنی اس کے اندر کیا ایبزورب ہوتا ہے اس کے اندر صرف پانی ایبزورب ہوگا یہ سیلیکٹیو ری ایبزوربشن ہے دیکھو میں اگر آپ سے بولو کہ ایسا پارٹ جو نیچے کی طرف لے کر جاتا ہے فلٹریٹ کو جس کو ہم ریسینڈنگ نیم کہتے ہیں یہ صرف اور صرف وارٹر کو ری ایبزورب کرے گا تو آپ یہ لوگوں نے کہ سیلیکٹیو ری ایبزوربشن ہے پھر یہ والا پارٹ جو اوپر لے کر جاتا ہے فلٹریٹ کو اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ نیم کیا کہتے ہیں اسینڈنگ نیم ٹھیک ہے یہ جو اسینڈنگ نیم ہے نا یہ اپنے اندر جو بھی سالٹ بغیرہ ہوں گے نا اس کو ایبزورب کروا کر باہر لی آئے گی دیکھو ایسے ہوتا ہے گا میں آپ کو اس کی ایک فائن سی ڈائیگرام بھی دکھاؤں گا یہ دیکھو یہ لوپ آف ہینڈلے ہے ٹھیک ہے لوپ آف ہینڈلے میں یہاں پر جو فلٹر آیا ہے اپروکزیمل کانویلیٹی ٹیویول سے وہ لوپ آف ہینڈلے کے پہلے ڈسینڈنگ پارٹ سے گودھے گا جتنا بھی وٹر ہوگا اس کو باہر نکال کے لے آئے گا اور یہ ہے بلڈ سکرین میڈیولا کے اندر مطلب یہ میڈیولا ہے نا میڈیولا کے اندر لے آئے گا آپ نے دیکھا دیکھو کڈنی کو دوبارہ سے دیکھو کہاں گی کڈنی یہ دی کڈنی اس کے اندر آپ دیکھو یہاں نیفرون صحیحے نیفرون کے اندر آپ کو یہاں پر یہ نظار ہے کہ لوپ آف ہینڈلے نظار ہے جو اتنا تھوڑ سا اس طرح سے ڈارک ہوا ہے گا بلیک ڈاک اس کے اندر جب وٹر ڈی ایبزورب ہوگا تو وہ کس کے اندر آ جائے گا وہ اس میڈیولا کے اندر آ جائے گا وٹر ٹھیک ہے نا وہ پھر میڈیولا کے اندر سے جو وینز آرٹریز گزر رہی ہوں گی وہ اس پانی کو اپنے اندر ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے ذریعے لے لیں گی کیسے ہوتی ایکٹیف ٹرانسپورٹیشن وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھو میں آپ کو کل بتا بھی نہیں تھی بات تو دیکھو پروکزیمل کونویلیٹی ٹی بیول ہے صحیح اگر اس کے اندر ہم نے کوئی کہتے ہیں گے ایسا پارٹیکل موجود ہے جو ہم نے اس میں سے نکال کر کہاں پر لے کر جانا ہے گا ہم نے لے کر جانا ہے اسے بلڈ ویجل کے اندر ٹھیک ہے تو کیا ہوگا پہلے وہ پارٹیکل یہاں پر ہے صحیح ہے پھر وہ پارٹیکل آئے گا اس کے اندر یہاں پر بنے ہو ہوتے ہیں گے ایسے دیکھو اس کا جو سیل ہے اس کے چینل پروٹین کے بنے ہو ہوتے ہیں تو یہ جو پارٹیکل جو بھی ہوگا سمجھے پروٹین کا پارٹیکل تھا جو یہاں پر آگیا تو پارٹیکل اس میں سے نکل کر باہر آئے گا یہاں پر آگیا یہ جو یہ جو یہ جگہ ہے نا یہ دیکھو یہ تو کیاپلری ہے آپ لوگ کو پتا ہے یہ جو پرپر کلر سے بنا ہوئے نا یہ پروکزیمل کونویلیٹی ٹی بیول اور یہ جو ریٹ کلر سے بنا ہوئے نا ہے کیاپلری یعنی خون کی نسل ہے اب اس وین کے درمیان میں یا اس آرٹری کے درمیان میں پروکزیمل کونویلیٹی ٹی بیول کے درمیان میں یہ جو اسپیس ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشیل اسپیس ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ جو کام کا پارٹیکل ہے نا پروکزیمل کونویلیٹی ٹی بیول سے آئے گا اس سیل کے اندر ہے پھر اس کے بعد یہاں پر جو ایکٹیو چینل زون میں سے باہر نکلے گا باہر نکل کے آ جائے گا انٹرسٹیشیل فلیوڈ مور وہاں سے کس میں چلا جائے گا اس کے اندر بلیڈ کیاپلری بلیڈ کیاپلری ایسے جاری ہیں اس کے اندر بھی چینلز پرنے بھی ہوں گا آپ لوگوں نے یہ چیز بیولوجیکل مولیکیول کی چپٹر میں پڑھی ہوگی کہ آپ کے جو یہ سیل وال ہوتی ہے نا یہ بنی بھی ہوتی ہے فوسفو لپیٹس سے ان فوسفو لپیٹس کے اندر دو قسم کے ایسے اسٹرکچر ہوتا ہے ان کا اس قسم کا ان کے اسٹرکچر ہوتا ہے دیکھا ہے ایسے ہی ہوتا ہے صحیح اب ان کے اندر دو قسم کی پروٹین پائے جاتی ایک پروٹین تو ایسی ہوگی دیکھو ایک پروٹین تو یہ والی ہے جو اس کے پوری لیند کے ساتھ ہے مطلب جتنے یہ جو فوسفو لپیٹس ہیں پوری اس کی لیئر ہے فوسفو لپیٹس کی لیئر ہے سیل وال کی یہ سیل وال کی لیند ہے سمجھو یہ ایک دھاگہ ہی جتنا ہے اب میں اس کہنا اتنا ہی موتی لگا دوں سمجھو ایسے تو جتنی اس کی لیند ہے نا اس کہنا ایک پروٹین ہوتا ہے اگر اس پروٹین کے اندر سے نا وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ جاتیں گے اور آ جاتیں گے سیل کے اندر اچھا اور ایک ہوتے یہ جو ہے نا دیکھو ایک یہ والی پروٹین ہے اور ایک ایسے پروٹین ایسے رکھی بھی ہوتی ہے ایک پروٹین ایسے ہوتی ہے یہ پروٹین ہوتی کیریئر پروٹین صحیح ہے اس کے اندرے جو چیز آئے گی وہ اس کو لے کر کہیں اور جانا ہوگا یا کیریئر پروٹین کیریئر پروٹین کا کام دوسرا ہوتا ہے بائی لاجکل مولیکل میں آپ پڑھیں گے اور ایک چینل پروٹین ہوتی ہے کیاریر پروٹین ہی گی ٹھیکی ہے کیاریر پروٹین با scene وہ جو represented कام ک fisher ya na اس کو کئی اور لے کر جانا ہوتا ہے خدا بلڈ کی لڈیر کینی لے کے جانا ہے کئی اور لے کر جانا ہے لوگ کی کسی اور پارٹ میں لے کرانا ہے خدا forbidden وہ سیل کے اندر ایسی سائٹوبلازم نے نہیں لے جانا بالکہ اس کو مائٹوکونڈ يو سوم کہ انچ کو لے کر جانا ہے ایسا ہوتا تھا ہے یا بھی رائی با سوم سے جو نیکم آپ کو سیل سے باہر لے کر آنا باتا ہے تو وہ کون سے پروٹین کام کرتے ہوا جو یہاں پر ایسے پروٹین اوپر چھوٹے چھوٹے سے کیریئر پروٹین وہ کرتے اور یہ جو پروٹین دوتے ہیں یہ چینل دروازیں تھکے ان دروازوں سے جو ہمپل پارٹیکلز ہیں وہ آئیں گے جیسے پروکزیمل کانویلیٹڈی ٹیوال حام فول ہمپلی اس چینل پارٹیکلز ہو گئر آئیں گے جیسے پروکزیمل سمجھنے گلوکوز سب سے بہلا آئے گا اس چینل کے اندر اور اس چینل کے ثروہ آئے گا آپ کے سیل کے اندر یہ بات سمجھ آئی یہاں پر دیکھو یہی چیز شو کیوی دائیگرام کے سر یہ دیکھو پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیو لے یہاں سے دیکھو یہ پروٹین کا سب سے بہلا آ رہا ہے سمجھ لے بلو والا پروٹین اور گرین والا آپ کا آہ وہ ہے گلوکوز ہے تو یہ دیکھو یہ کس طرح سے اندر آئیں گے اس کے بعد کیپلری کی ثروہ آگے آپ کے باڈی کے پارٹس میں چلے جائیں گے یہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ نائن میٹرک کے بچوں سب کو سیکنڈ یار وغیرہ نہیں ہو تو مجھ سے پوچھ لینا آگا جائی سیلیکٹیو ریابزورپشن میں کیا ہوتا ہے گا کہ لوپ آف ہینلے اور کلیکٹنگ ڈکٹ دیکھو یہ ہے لوپ آف ہینلے اور یہ ہے کلیکٹنگ ڈکٹ ان دونوں کہنا سیلیکٹیو ریابزورپشن ہوتی کچھ ہارمون کی ہیلپ سے ایک ہارمون ہوتا ہے جس کی فل فار میں انٹی ڈائیوریٹک ہارمون یاد رکھنا انٹی ڈائیوریٹک ہارمون ایک ہوتا ہے پیرا تھائیروائیڈ ہارمون ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کیلسی ٹونین اب کیا ہوتا ہے پروکزیمال کانویلیٹی ٹیویور کے اندر زیادہ تر کیا ایبزورپ ہو جاتا ہے گا مینرل سالس اور ہیلڈی پرسن کے اندر جو گلوکوز اور مینر ایسی ہوتا ہے وہ ری ایبزورپ ہو جاتا ہے گا ان کی والز کے ذریعے ٹھیک ہے کس کے اندر ایبزورپ ہو جاتا ہے گا بلڈ کیاپلریز کے اندر ڈال دی جاتا ہے گا یہ جو سیلیوٹس ری ایبزورپ ہوتا ہے نا یہ ڈیفیویجن کی طریقے سے ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹیشن ایکٹیو ٹرانسپورٹیشن مطلب ایٹی پی اور ڈیفیویجن کا مطلب ہوتا ہے گا ہائیر کنسٹیشن سے لوہر کنسٹیشن تو ہائیر کنسٹیشن کی طرف جانا ہے اس کے اندر ہمیں ایٹی پی کی دروت ہوتی ہے ری ایبزورپشن جو ہوتا ہے نا یہ بہت سیلیکٹیو ہوتا ہے گا صرف دو سبسینج جا سکتے ہیں جو باڈی کو ضرورت ہوتی ہے دیکھو ری ایبزورپشن جو ہو رہی ہے نا اس کے اندر اگر نون کام سیلیکٹیو ری ایبزورپشن بھی ہو رہی نا تو پروکزیمال اور ڈسٹر کنولیٹی ٹویول میں صرف وہ ہی پارٹیکل لیے ایبزورپ ہوں گے جو باڈی کے لیے کام پھول ہے وہ کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے گلوکوس ہو گیا پروٹین ہو گیا وارٹر ہو گیا ایک ہوتا ہے کہ اس کا مقصود کام ہے وارٹر کو یہ ایبزورپ کرنے گا اور ایک کچھ بھی ایبزورپ کر سکتا ہے گا ویوسفول پارٹیکل ٹھیک ہے اچھا جی ری ایبزورپشن ہوتا ہے وہ ہائی سیلیکٹیو ہوتا ہے صرف دو سبسن جائیں گے جو باڈی کو ضرورت ہوتا ہے گا زیادہ تر کیا ہوتا ہے گا موس آف دا وارٹر اندہ فیلٹریڈ اس جی ایبزورپ بائی اوسماسس ہے کلالے تر پانی کو ایبزورپ کر لیا جاتا ہے لوپ آف ہینڈلے میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے وارٹر کی ری ایبزورپشن ہوتی کہاں پر ہوتی وہ بھی میں بتا چکی ہوں گی یہ جو ڈیسینڈنگ لیمب ہوتی ہے گی یہ وارٹر کو ڈی ایبزورپ کرتی ہے اور ایسینڈنگ لیمب سالٹ وغیرہ کو کرتی ہے آپ لوگ بک میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے لیکن سمجھنے دستل کانویلیٹی ٹیویل کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کچھ وارٹر اور سالٹس کو ڈی ایبزورپ کر لیا جاتا ہے جیسے پروکزیمال کانویلیٹی ٹیویل میں کیا گیا تھا کلیکٹنگ لگ کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر وارٹر ہی ایبزورپ ہوتا ہے جو بہت زیادہ وارٹر اگر اس کے اندر آ جائے فر ایسینڈنگ لوزا ہے آپ کا تو آپ کو روزے میں اور زیادہ کنسنٹریٹیڈ یورین پاس آؤٹ ہوگا مطلب آپ دیکھیں گے نورمل ڈیز میں آپ کو جیسے یورین آرہا ہے فر ایسینڈنگ لگ روزا نہیں رکھ رہے تو آپ کو جیسے یورین پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا کلر کیسا ہوتا اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے زیادہ گرین یا یالو قسم کا نہیں ہوتا لیکن جب آپ کا روزہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کی یورین کا کلر چینج ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے کلیکٹنگ لگ کے اندر اور پانی کو ایبزورپ کر لیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ہارمون آتا ہے وہ کلیکٹنگ لگ کو بتاتا ہے کہ ان کا روزہ ہے اب آپ زیادہ پانی کو ایبزورپ کرلو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو ان ہارمونز کا صرف نام بتایا گیا ہے لیکن سیکنڈ یار میں ان بتایا گیا ہے کہ ہارمونز کہاں سے آتے ہیں کب آتے ہیں ان کا کام کیا ہے جیسا انٹی ڈائیوریٹک کا کام کیا ہے پائرات ہاریٹ کا کام کیا ہے کیلسی ٹانین کا کام کیا ہے یہ ابھی جب میں ان لوگ کو سمجھاؤں گے اگر آپ لوگ کا دل ہو سمجھنے کا تو پھر سمجھ لینا اچھا جی کلیکٹنگ لگ کرنا جو پانی زیادہ مقدار میں یا جو پانی زیادہ مقدار میں جو ہماری باڈی کو نہیں چاہیے اس کے علاوہ جو ویسٹ پرڈکٹیں جیسے یوریا ہے یوری کیسے کرٹین ہیں تو وہ کلیکٹنگ ڈک سے پاس ہو کر آ جائیں گے رینل پیلویس میں اور اس کے بعد چلے جائیں گے کس کے اندر یوریٹر کے اندر یوریٹر کے سریعے کس میں جائیں گے آپ کے بلیڈر کہنا اور بلیڈر کے اندر یہ جو مکسٹر ہوتا جائے گا اس کو ہم کہیں گے یوریٹر صحیح ہے یہاں تک کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا اچھا بھئی اب بات کرتے ہیں کرنی کا رول کیا آئے گا اسمو لیگلیشن میں the water potential capacity to lose water water potential کیا ہے یہ کیسی capacity کہ آپ کتنا پانی لاؤس کر سکتے ہیں بلیڈر کا باڈی کے اندر یہ کونسٹنٹ ہے یعنی کہ آپ کی باڈی کہنا بلیڈر کے اندر کتنا پانی ہونے جائے اور اگر زیادہ ہوتا آپ کو کتنا پانی لاؤس کرنا ہے بیگا سیڈر چینج بلیڈر پرنسٹن بلیڈر کیا سیئیس پرابلم دیکھو اگر آپ کی جو باڈی ہے اس کی بہت زیادہ پانی جو ہے وہ کیا کیا جائے ایبزورب کر لیا جائے یا لوس کر لیا جائے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا اگر پلازما وہ بہت زیادہ آپ نے اندر پانی کر ابزورب کر لیے میں نے آپ لوگ کا ہائیپٹونک ہائیپٹونک اور آئیسوٹونک پڑھا رہے تھے تو میں نے بتایا تھے کہ پانی بہت زیادہ اندر پانی اینیمال سیئل اپنے اندر پانی عبزورب کر لیتا ہے تو ڈائیلیوٹ وارٹر ہو جاتا ہے وہ سیل کرنے جاتا ہے اس کو سویل کر دیتا پھٹ جاتا ہے کیونکہ جو پلانٹ سیل ہوتے نا ان کے پاس تو سیل وال ہوتا ہے سیل کو پھٹنے نہیں دیتا وہ ایک اتنا اماؤنٹ تک کا وارٹر لے گا بھی کہتا ہے نہیں بھائی اب بہت وارٹر نہیں آسکتا لیکن انیمل کا سیل جو ہوتا ہے نا اس سیل وال نہیں ہوتی تو وہ تھوڑا سا نیتہ ہو جاتا وہ کہتا بھائی آنے دو آنے دو جتنا وارٹر مل رہا ہے لے لو لے لو اور وہی بات ہو گئی نا کہ جتنی لالچ کریں گے پھر وہ نقصان دے ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سیل پھٹ جاتا ہے اگر اسی طرح سے بلڈ کے جو پلازما ہے گا اس کرنے سے بہت زیادہ پانی باہر چلا جائے تو بلڈ کیا ہوگا شرنک ہو جائے گا بلڈ سیلز جو ہوں گے وہ سکر جائیں گے شرنک کر جائیں گے اور آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں پلازمولائیسیس تو یہ جو وارٹر اور سالٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کرنا ہے کتنا وارٹر ہے کتنا سالٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسمو ریگولیشن تو کیڈینی میں نے آپ کو ادارہ نا کہ صرف ایک سکریٹری آرگن نہیں ہے یہ صرف ویسٹ پرڈکٹوں نہیں نکالے گی بلکہ وارٹر اور سالٹ کو بھی بیلنس کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے ہم نے دیکھا پروکزیمل کانویلیٹی ٹیویو ڈسٹر کانویلیٹی ٹیویو لوپ آف ہیں ان سب کہنے کیا ہو رہا تھا وارٹر اور سالٹ کو ڈی ایبزارب کیا جا رہا تھا کیوں کیونکہ یہ صرف ایک سکریٹری آرگن نہیں ہے اس کا کام صرف یوریا یورین کو ہی پاس آؤٹ کروانے نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ وارٹر سالٹ کو جایا ہونے سے بچائے ٹھیک ہے تو یہ آسمو ریگولیشن میں بھی کام کرتی ہے کڈنی میک شور دیکھ کنسٹیشن اور بلڈ مور اور لیس کونسٹینٹ تو کڈنی جو ہے نا وہ ہی بات بتاتے کہ آپ کی بلڈ جو ہے اس کا کتنی کتنا اس کا کنسٹیشن وارٹر وغیرہ کی ان سب کی ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ سوڑی سی ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے دیکھو سویٹنگ سٹارٹ یعنی پانی لوس ہوا وارٹر پوٹینشل جو تھا وہ بلڈ میں ڈکریز ہونا شروع گیا یعنی بلڈ کے اندر پانی کم ہونا شروع گیا جس کی وجہ سے کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا جو کہتے ہیں شیل ہے وہ کیا کرے گا شرنگ کرے گا سکر جائے گا اور شکرنے کے بعد آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو کیا ہوگا جیسی آپ کی باڈی کے اندر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا اور پانی لوس ہو رہا ہے تو آپ کی باڈی کا جو بلڈ جو ہے اس کرنا سے پانی کم ہو جائے گا جب پانی کم ہوگا تو فوراں برین کے پاس سگنل گیا ستملیٹ ہوا یہ سگنل گیا اور برین نے جلدی سے ایک اور سگنل بھیجا ایک میسج بھیجا اور ایک ہارمون ریلیز کروایا وہ ایڈی ایڈ کیا تھا بتاؤ ابھی پھل فورم پڑھ کے انٹی ڈائی یوریٹک ہارمون اب دیکھو یہ کہاں سے بڑھا ہے یہ بڑھا ہے پچوٹری گلینڈ سے اور پچوٹری گلینڈ کے بھی پوسٹیریر پارٹ سے دیکھو یہ جو آپ کا ہے نا برین اس سارھ یہاں پر چھوٹا سا بیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے اس پچوٹری گلینڈ میں ایک تو ایسا کا اٹھ سارت ہوتا اور ایک ایسا ہوتا ہے یہ پارٹ جوتا ہے یہ پوسٹیریر ہوتا اور یہ پارٹ جو ہوتا ہے وہ انٹیری ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا آپ بس ابھی اتنے یہاں دیکھیں کہ آپ چھوٹے لیول پڑھیں نا کہ پچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے آپ کو میں پچوٹری گلینڈ دکھا بھی دیتی ہوں پچوٹری گلینڈ آگیا بھائی یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس نے ایک ریڈ چھوٹا سا ڈاٹ تھا دیکھو اس کا نا پچوٹری گلینڈ نظار ہے یہ دیکھو اس کا نا دیکھ رہو پچوٹری گلینڈ کتنا چھوٹا سا ہے یہ دیکھو آئی سمال اسٹرکچیا ہے تا بیس آف دا برینڈ میچ ریلیز وائیڈ ویرائیٹی آف ہارمونز دیت انٹرن کنٹول دا ایکٹیویٹی آف باری یہ اتنا چھوٹا سا کام ہوتا ہے گا پچوٹری گلینڈ لیکن اس کے کام ہیں بڑے بڑے یہ ہے تو چھوٹا سا کام بڑے ہیں گے اس کے جیسے یہ ایک ہارمون ڈیلیز کر رہے ہیں انٹی ڈائیویٹک ہارمون اور بھی کرتا ہے یہ ٹھیک ہے ابھی آپ کی جو دنی والے چپٹر میں نا اس میں پتنے ہی ہے لیکن ابھی آپ آگے پڑھتے جائیں گے جیسے چپٹر نمبر 3 پڑھیں گے وہ کنٹول پڑھیں گے چپٹر فور رپروڈکشن پڑھیں گے تب آپ کو اس کے اور کام پتہ چلیں گے اب میں آپ کو اس کا پسٹیریئر اور جو ویسا پارٹ ہے نا وہ بھی دکھاؤں یہ دیکھو اس کا نا دکھانے دیکھو پچوٹری گلینڈ میں نظار ہے ایک انٹیریئر پارٹ ہے نظار ہے یہ رہا اور ایک پسٹیریئر پارٹ ہے تو آپ دیکھو پسٹیریئر پارٹ کیا کر رہا ہے پسٹیریئر پارٹ ایک قسم کا ہارمون ڈیلیز کر رہا ہے میں ایک منٹ پین کو لیاؤں پھر آپ کو دکھاؤں میرا پین آیا ہو جاتا ہے ہاں یہاں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہ ایک قسم کا پسٹیریئر گلینڈ ہے وہ ایک ہارمون ڈیلیز کر رہا ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون جس کا کام کیا ہے کرنی کا کرنی میں آسمو ریگلیشن وغیرہ کروانا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھو یہ اور کون کون سے وہ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ تھائیرائیڈ اسٹیمیلیٹنگ ہارمون ہے ہم نے پڑھا تھا پیراثیرائیڈ تو پسٹیریئر والی جگہ سے نا ایڈی ایڈی ایچ ریلیز ہوتا ہے اور انٹیریئر والی جگہ سے کون سا ریلیز ہوتا ہے پیراثیرائیڈ ابھی ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب سر آجائیں اس کی طرف تو ہم نے پڑھا ایڈی ایچ کہاں سے ریلیز ہو رہا ہے پچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہونے کے بعد فرن کس کے پاس جائے گا کلیکٹنگ ڈک کے پاس جائے گا اس کو بولے گا کنسنٹریٹیڈ ہوگا مطلب آپ اس کے کلر دیکھو گے نا تو وہ بہت یلو سٹائپ کا ہوگا اور جیسے ہی بلڈ کا لیول جو گا پھر کیا ہوگا نورمل ہو جائے گا اچھا اب دیکھو ہم نے پانی پیا بہت زیادہ پانی پینا شروع کر دیا ہماری باڈی کا انہاں وٹر پوٹینچل بڑھنا شروع ہو گیا اب کیا ہوگا کہ اب دوبائی سے برین کے بات سنگنل جائے گا کہ بھائی پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا وہ دیکھو ایڈی ایچ کو پچ зайدی ایڈگ سے کہہ گا اب ایڈی ایچ کو دیکھو Darth Luis نہیں کروں шая منہ کو ے تو نہیں کروں تو کائٹنگ ڈا کیا کرے گا ن lakh کروں نے اپ نہیں کرم کہ nou پانی کوібز tea کاتے کرے گا لیکن کم پانی کو کوئی آگزورپ کرے گا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا رین وٹیرین میسے ہوب گ Original ڈیلے اپ دیکھو این پروڈیو حیفہ افرLIEن ڈیلے اپین پروڈیو چاچے ہوگا جوнее صور پرگ اس preguntas اگر پانی زیادہ ہو جائے تو بھی اس کو آپ کی باڈی میں صحیح کر کے رکھنا ہے اگر کم ہو جائے تو بھی صحیح رکھنا ہے اب میں رینین دکھا دیتیوں کیا ہوتا ہے یہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے پہلے آپ اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیں دیکھو رینین جو ہے نا اس کو ہم کہاں سے دیکھو آپ لوگ کے لئے کوئی چھوٹی سی ڈیفنیشن ایک سیکنڈ نکے گا میں اس کی کوئی چھوٹی سی ڈیفنیشن دیکھوں چھوٹی سی ڈیفنیشن نہیں آرہی چلے میں اس کی بھی آپ لوگوں کو خود ہی لکھوا دوں گی تو رینین جو ہوتا ہے وہ ہائی اس میں کانٹیڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے یہ سارا تھا فیلٹریشن کا اب آجاؤ ذرا سیکنڈ ایر کی طرف آتے ہیں اگر یہاں سے کوئی میٹرک کا بچہ سکپ کرنے چاہے تو کر دیں اور اگر کسی کو شاک ہے ایکسٹرا پڑھنے کا اور دیکھنے کا سیکنڈ ایر میں کیا ہے تو پڑھ لو ریویجن ہو جائے گا زیادہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے دیکھو کڈنی کا کام کیا ہوتا ہے گا بلکہ آپ لوگ یہاں سے کلاس میٹرک سوچ کر جائے میں آپ لوگو دو منٹیری ہاں سے سوچ کر جائے میں پھر سیکنڈ ایر کو سٹارٹ کرو ہوں دیکھو بچوں میں سیکنڈ ایر کے بچوں سے مخاطب ہوں آپ لوگ کے جو کڈنی کا ریگولیٹری فنکشن ہے نا دیکھو ریگولیٹری فنکشن آف کڈنی سے مراد ہے ایسا فنکشن کے یورین کتنا پروڈیس ہو رہا ہے یعنی کہ یہ وہ سٹیپ ہم پڑھیں گے اس کے اندر یورین پروڈیوس کرنے کے سٹیپ تو یورین پروڈیوس کرنے کے چار سٹیپ نمبر ون فیلٹریشن نمبر ٹو ریابزورپشن نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو ٹی ٹی بیلے سیکنیشن نمبر فور کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج ٹھیک ہے یہ جو پروسس ہوتے ہیں یہ کہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں نافرون میں ہو رہے ہوتیں گے الٹر فیلٹریشن میں کیا ہوتا ہے گا کہ سب سے پہلے نون سیلیکٹیف پڑھا تھا نا ہم نے الٹر فیلٹریشن کیا چیز ہے کہ نون سیلیکٹیف ریابزورپشن ہوگا کون سی لیول پہ ہوگی مولیکیولر لیول پہ ہوگی جب کیا ہو رہا گا بلڈ پاس ہوگا گا گلومیلس سے مارفیجن باڈی جو ہے اس کے اندر جو گلومیلس ہے اس کے اندر سے جب بلڈ پاس ہوگا تو کیا ہوگا کہ نون سیلیکٹیف ریابزورپشن ہوگی دو فیکٹر ریسپانسیبل ہوتے ہیں الٹر فیلٹریشن کے لیے ایک تو گلومیلس کی وال ایک بومنز کی وال یاد ہے میں نے بتایا تھا اس طرح کے ایک ڈائیگرام بنا کے ان کو اپن نیگیٹیف چارج ہوتا ہے دوسرا ان کے اندر چھوٹی 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 سیو لائک اسٹرچرز ہوتے ہیں آپ نے لکھا یہاں کہ بومنز کیپسول کے اندر بہت سارا سیو لائک ہوتی نیچے میں ان کے اندر چھوٹے 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 سے ہولز ہوتے ہیں جس کے اندر سے بہت مولیکیولی لیول پر ہی فیلٹریشن ہوسکتے ہیں یعنی تو چھوٹے چھوٹے مولیکیولز ہیں جن کا سائز سمال ہے ایک تو وہ جا سکتے اور جن کا سائز پوزیٹیو ہے وہ جا سکتے کیونکہ ان کا اپنا نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں کی بک میں لکھا ہوا نہیں کہ نیگٹیو چارج ہے لیکن میں ویسے ہی بتا رہا ہوں دو فیکٹرز رسپونسیول ہوتا ہے الٹر فیلٹریشن کے لئے کیپلری وال ہوتی گی گلومیلس کی اور کیا ہوتا ہے گا جو بومنز کیپسول ہوتا ہے گا اس کی وال ہوتی گی ٹھیک ہے یہ آپ کی باڈی میں سے مولیکیولز کو جانے دیتا ہے ایک سیپٹ وہ والے پلازما پروٹین دین کا سائز بڑھا ہے گا نیگٹیو چارج کے یا بلڈ سیل جیسے کہ آر بی سیز وغیرہ جو ہے اس کو آپ کے جو نیفرونس میں نہیں جانے دیں گے اچھا جی کیوں نہیں جانے دیں گے اس لیے نہیں جانے دیں گے کیونکہ آپ میں سے کون چاہے گا کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیل درمو ایسے زائے ہو جائے اچھا بھی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ گلومیلس میں ہائی ہوتا ہے کیوں ہائی ہوتا ہے یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ایفرینڈ آرٹیول جو ہوتی ہے اس کے جو ڈائیرمیٹر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جبکہ ایفرینڈ آرٹیول کا ڈائیرمیٹر زیادہ ہوتا ہے یہ بات یاد ہے میں نے بتائی تھی ٹھیک ہے ڈائیڈرسٹیٹک پریشریز جنریٹے ایڈیٹ فورسز در سمالر مولیکلز بلڈ فرم گلومیلس انٹو بومنس کیپسل جو کیا کریں گے جو جو کیا کہتے ہیں ہائیڈرسٹیٹک پریشرینڈریٹ کریں گے جس کے وجہ سے جب وہاں پہ پریشرینڈریٹ ہوگا تھوڑے سی دیر کے لیے وہاں پہ بلڈ رکھے گا جب رکھے گا تو اس کے اندر سے جو سمال مولیکل دھوں گے نا وہ کس کے اندر چلے جائیں گے وہ مومنس کیپسل کے تھوڑ وہ چلے جائیں گے نیفرون کے اندر ٹھیک ہے نیفرون پھر پی سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی لپ آف ہینڈلے سے گزریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آگیا جائیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورٹیکس نیفرون کے جو پارٹس ہیں نا ان میں سے کچھ پارٹس ہوتا ہے نیفرون کا وہ کورٹیکس پہ جاتا ہے جو آؤٹر ریجانی کٹنی کا جو ڈارک ہے اور کچھ پہ جاتا ہے اس کے اندر کس کے اندر پہ جاتا ہے میڈولا میں تو کورٹیکس کے اندر کیا کیا پہ جاتا ہے مارفیجین باڈی ڈی لپ آف ہینڈلے اور کلیکٹنگ ڈک کا تھوڑا سا پارٹ جبکہ میڈولا میں پہ جاتا ہے لپ آف ہینڈلے اور کلیکٹنگ ڈک تو اس لئے اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو کورٹیکس ہوتا ہے نا اس کے اندر نا ایسے ڈارک لائک سٹیکچر بہت سارے بنیم ہوتے کیوں کیونکہ جو مارفیجین باڈی ہے نا یہاں پہ بلرڈ آکا تھوڑی دیل کے لئے رکھتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا وہ جو تھوڑی دیل کے لئے یہاں پہ آکے بلرڈ رکھتا ہے نا وہ ایک جب ڈارک سا نا کلر دیتا ہے گا ڈاٹ لائک کلر دیتا ہے تو اس وجہ سے کورٹیکس کے اندر آپ کو بتائیں ایک ملین کے قریب نیفرون ہے تو سوچھو وہ ایک ملین کے قریب ڈاٹ جب آپ کی کیڈنی کے اندر ہوں گے کورٹیکس کے ریجن میں تو کورٹیکس ہوں گا یہ دیکھو یہاں پہ دکھا ہے بھا بھی کورٹیکس ہے اور کورٹیکس کے اندر آپ کو نظر آ رہے گا یہ آپ کو بومنس کے آپ سوالے پروکزیمل کونویلیٹی ٹیویلی ڈیسٹل کونویلیٹی ٹیویلی اور یہ کلیکٹنگ ڈکٹ اور لپ آف ہینلی اور کلیکٹنگ ڈکٹ کا بہت سادہ پارٹ کس کے اندر آ رہے گا اس پیرامیڈ کے اندر آ رہا اور یہ پیرامیڈ کس کا پارٹ دے گا یہ میڈیولا کا پارٹ ہے اتنا پارٹ میڈیولا کا ہے اچھا بھائی اس کے بعد ہوتی ہے ڈی ایبزارپشن ڈی ایبزارپشن جو ہوتی ہے ایکٹیو ڈی ایبزارپشن وہ کہا ہوتی ہوتی وہ گلومیلر فیلٹیٹ کی ہوتی کہاں پہ آ کر ہوتی پروکزیمل کونویلیٹی ٹیویل میں ٹھیک ہے ایکٹیو ڈی ایبزارپشن کا کیا مطلب ہے مطلب اب جو جائرے نون سیلیکٹیو ڈی ایبزارپشن ہوئی تھی نا پہلے تو اب جو ہوگی وہ سیلیکٹیو ڈی ایبزارپشن ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پہ ہوتی دیکھو یہ سب سے پہلے آ کر ہوتی پروکزیمل کونویلیٹی ٹیویل کا اندر ایک رہا اس کے اندر دیکھو بچھے میں نے وہ بنایا ہے بھائی ہے دیکھتے میں نے ہاں یہاں آپ دیکھیں گی نا میں نے اس کے پوائنٹس لکھے میں الٹرہ فیٹریشن کے اندر کیا ہوتی ہے دیکھو نون سیلیکٹیو نون سیلیکٹیو ہوگا مولیکیولر لیول پر ہوگا تمام مولیکیولز کو پرمیٹ کر دے گا کہ وہ چلے جائیں سوائے پلازما پروٹین اور بلڈ سیلز کے اور کس پہ ڈیپینٹ کرے گا چارج اور سائز پر صحیح کی کیوں میں نے اور یہاں پہ میں نے چھوٹی سی نا ایک ڈائیگرام ٹائنکس بنا دیا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اس کو بار نیگیڈیو چارج ہوتا ہے یہ میں آپ کو بکچر بھی دوں گی آپ اس کو اپنے پاس لکھ لینا کیونکہ پوائنٹس ایسے ہی بنائے جاتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ گلوملیس میں ہائی ہوتا ہے کیوں ہائی ہوتا ہے کیونکہ ایفرینڈ کا ڈائیمیٹر زیادہ ہوتا ہے ایفرینڈ سے اچھا اس کے بعد یہ اپشن میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے پروکزیمل کانولیٹی ٹیو لاتا ہے یعنی کہ آپ دیکھو بومنز کیپسول جو ہے اس کے اندر تو ٹھیک ہے آگای کی بومنز کیپسول کے اندر آگا ہے وہ پارٹیکل فیلٹریٹ آگا ہے اب وہ فیلٹریٹ جائے گا سب سے پہلے پروکزیمل کانولیٹی ٹیو لیل میں جب وہ پروکزیمل کانولیٹی ٹیو لیل میں جائے گاopers ہاں پہ گلوکوز ایبزورب ہوگا آمینو ایسے وہاں پڑا ایبزورب ہوگا ایبزورب ہوگا سالٹ ایبزورب ہوگا یعنی کہ وہ جو جتنا بھی آپ کے پاس فیلٹریٹ آیا ہے نا سمجھو اگر اس فیلٹیٹ کے تین حصے کر دو تو اس کے جو دو حصے ہوں گے نا وہ دو حصے یہاں پہ پی سی ٹی میں ابزورب ہو جائیں گے یعنی پی سی ٹی جو ہے پروکسیمال کانویلیٹی ٹی بیول جو ہے وہ اتنے زیادہ مار میں جو کام کی چیزوں اس کو ڈی ایبزورب کر لے گا پھر میں نے آپ کو در میٹرک کے ساتھ بھی بتایا تھا کہ ڈیسینڈنگ لیمک کے اندر وارٹر کو ایبزورب کے جاتا ہے اور سینڈنگ لیمک کے اندر سالٹ کو ایبزورب کے جاتا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے دیکھو ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے گا اس کو یوز کرتے ہوئے ایٹیو بھی کو آپ سوچو ہی پروکسیمال کانویلیٹی ٹی بیول تھی ٹھیک ہے جس میں سے یہ جو فیلٹریٹ ہے نا جس کے اندر یوریا بھی ہے وارٹر بھی ہے سارا ویسٹ پرڈکٹ ایکٹرول والٹ آ رہا ہے اب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو بتاؤ آرام سے آ جائے گا نا اگر میں آپ سے بولوں اکرا یہ پانی کی کہتے ہیں پانی لو ٹھیک ہے ایک کٹوری کے اندر لے کر جاؤ اور چھت کے اوپر سے بھیگو تو اوپر سے نیچے بھیگو گے تو بہت آرام سے پانی آ کے جلدی سے گر جائے گا آرام سے ہو جائے گا نا کام کوئی محنت ہی نہیں لگی لیکن اگر میں بولوں اکرا یہ پانی لو ہو اور اس کو بہت زور سے تنی زور سے پھیکنا کیا سیدھا چھت پر جائے اب آپ کو آپ کی بہت زیادہ طاقت لگانی پڑے گی کہ بھائی میں اتنا زیادہ ہونچا پھیک سکوں پانی کو کہ وہ وہاں جائے تو کیا ہوگا کہ دیکھو جب یہاں سے فیلٹریٹ آ رہا ہوگا نا تو اس میں سے وارٹر تو ری ایبزورپ کر کے لے کر آ جائیں گے میڈیولا میں پھر کیا ہوگا یہ فیلٹریٹ آگے سے گزرتا ہو جائے گا اس کے اندر اب جو فیلٹریٹ جا رہا ہے نا اس کے اندر نا سولٹ زیادہ ہے کیونکہ پانی کو اس نے ایبزورپ کر لیا تو جس کے اندر سولٹ وغیرہ زیادہ ہوتے وہ ہائپرٹونک ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوگا اب اس کے اندر سے سوڈیم اور کلورائٹ یہاں پر ایبزورپ کر لیے جائیں گے ایٹی بی کو دیتے ہوئے کیونکہ یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں نا تو اب انرجی لگا کے لے کر جانا پڑے گا تو ہم ایٹی بی کو ڈیوز کرتے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوئی اب آجا دوبارہ سے ہم اچھا بھائی اسینڈنگ میں کیا ایبزورپ ہو رہا تھا سولٹ میں نے بتا دیا پھر دیسٹل کانولیٹی ٹیویول کرنا ہے کیلشم ایبزورپ ہوتا ہے ہائیڈرو بائی کاربونیٹ ہائیڈرڈن بائی کاربونیٹ ایبزورپ ہوتا ہے کس کہنے ہارمونز کی انفلیونس کے اندر جیسے میں اس کہنے بتا رہی تھے نا ایڈی ایٹھ پیرا تھائرائیڈ وغیرہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے گا اچھا بھائی اب ہم ذرا ایک دفعہ بک سے بڑھ لیتے اس کو یہ آگیا آپ کا ری ایبزورپشن دیکھو پراکزیمن کانولیٹی ٹیویول اس کے اندر کیا ایبزورپ بڑا گلوکوزا مائنو ایسید وارٹ اور سالٹ ایبزورپ ہوتا ہے ری ایبزورپشن آف وارٹ جو ہے فیلٹریٹ کی وہ کس میں چلی جائے گی وہ ری ایبزورپشن ہوگی اب ڈسینڈنگ لیمک کے اندر ری ایبزورپشن کس کی ہوگی وارٹ کی ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے پرمی ایبل تو وارٹ ہوتا ہے دیکھو اگر میں آپ سے بولوں کہ جو لوپ آف ہینلے کا جو جو دیسینڈنگ پارٹ جو ت hypocrی صورت Pride بود ہے ری ایبزورپ ا acord معلومی جو کہ آج تک پ 향انے کس کی جو سیلز ہیں جو اس کی لیارے کے از Sci میڈولا میں لیکن یہ سالٹ کو اجازت نہیں دے گی تو یہ سالٹ سے کیا ہے سالٹ سے امپرمیابل ہے یعنی کہ سالٹ کو اجازت نہیں دے رہی جبکہ یہ پرمیابل تو وارٹر ہے پانی کو تو اجازت دے رہی ہے اسی جانسے اسینڈنگ لیم جائے نا وہ امپرمیابل تو کیا ہے وارٹر اور کیا ہے پرمیابل تو سالٹ یہ بک میں بات لکھی بھی تھی اس لئے آپ کو یہ کلیر کر دی چھیک ہے اچھا ہم بک کو پڑھ رہے تھے نا اس میں سے تو میں نے سمجھا دیا تھا اچھا بھئی اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دی ایبزورپ چن ہوگی سوڈیم کی کلورائی ڈائنز کی کس کے ذریعے ہوگی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سوڈیم اور کلورائی ڈائنز موو کر جائیں گے فیلٹریٹ سے اور کس میں انٹر ہو جائیں گے انٹرسٹیشیل فلوڈ میں ٹھیک ہے جس کے ذریعے بلیڈ میں لے لی جائیں گے پھر یہ جو فلوڈ ہوگا یہ سینڈنگ لیم کو چھوڑ دے گا کلیکٹیڈ بائی ڈیسٹل کانولیٹی ٹربیول کے اندر کیا ہوگا کہ بہت سائے سالس وغیرہ کو ابزورپ کر لیا جائے گا کس کی انٹرسٹ میں ہارمون کی یہ فیلٹریٹ جو ہوگا اب یہ تقریباً ڈورین بن چکا ہوگا جو کلیکٹنگ ڈک میں چلے جائے گا اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا اور یہاں پر دیکھو میں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ پروکزیمال کانولیٹی ٹربیول کے اندر سے یہ کام کا پارٹیکل ہے یہ یہاں پر آیا سمجھو یہ جو ہے یہ ہے کیلچم کے آئین ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آئے آنے کے بعد سیل سے آئے انٹرسٹیشیل فلیوڈ میں یہ جو یہ ایمٹی جگہ ہے نا ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ ہے انٹرسٹیشیل فلیوڈ ہے اور انٹرسٹیشیل فلیوڈ سے کس میں چلے گا بلڈ میں چلے گا جو آپ کے یہاں پر بک میں لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو لکھا ہوا ہے سوڑیا میں کلورائی جو ہے وہ موف کر جائیں گے اور انٹرسٹیشیل فلیوڈ میں بیر دیا تیکین اب بائی دا بلڈ ٹھیک ہے جو فلیوڈ جانا وہ لیو کر دے گا کس کو سینڈنگ لیم کو صحیح ہے اب یہ کس میں آ جائے گا یہ آ جائے گا سینڈنگ لیم سے دیسٹل کانولیٹی ٹیبیول کہنا وہاں پر کیا ہوگا ڈیسٹل کانولیٹی ٹیبیول کہنا کچھ سالس اور وارٹر کو ابزورب کے جائے گا ہورمونس کی انفلینس میں اب ہم اس کو آگے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اچھا جی ڈیسٹل کانولیٹی ٹیبیول کے اندر کیا ہوگا ڈیسٹل کانولیٹی ٹیبیول کے ٹیبیول ہے نا ٹھیک ہے اب اس کہنا کچھ سبسٹنس نہیں جا سکے کیوں نہیں جا سکے ان کا سائز بڑا تھا اور کیا کہتا ہے ان کے اوپر نیگیٹیو چارج ہے تو وہ ابھی بلڈ میں موجود ہے تو کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے دیکھو اس والی پکچر سے سمجھنا کہاں ہیں ہم ہاں یہاں دیکھو یہ آپ کی بلڈ جاری ہے ریڈ کلر کی جو ہے آپ کی بلڈ کی کیپلری اور یہاں آپ کی پروکزیمل کانولیٹی ٹیبیول ہے اب یہ ایک نائٹروجینس سویسٹ سمجھ لو یوریا ہے جو آپ کی بلڈ میں رہ گیا تو یہ جو پروکزیمل کانولیٹی ٹیبیولٹی کر دیکھا کونسی جو کہتے ہیں کیپلری ہے وہ موجود ہوتی ہے بتاؤں میں نے نام بتایا تھا پیری ٹیبیولر کیپلری ٹھیک ہے میں نے کہا تھا اس کو پی ٹی سی پی ٹی سی اثر سے کر کے یاد کر لینا تو وہ جو پیری ٹیبیولر کیپلری ہے اس کے اندر ایک ویسٹ پروڈکٹ رہ گیا ہے یوریا کیونکہ اس کا سائز سمجھو بڑا تھا تو اس لئے اس کے اندر رہ گیا اب کیا ہوگا کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے اس کے اندر پروکزیمل کانولیٹی ٹیبیول کے اندر تاکہ وہ یوریا جو ہے وہ کس میں کلیکٹنگ ڈک میں جا کر ایک سکریٹ آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ٹی بیولر سکریشن کا مطلب کیا ہو رہے گا کہ پروکزیمل کانولیٹی ٹی بیول جو ہے اس کے اندر کچھ پویزنس سبسٹینس اور نائٹوڈینس سبسٹینس جیسے امونیا یوریک ایسید یہ سب کچھ لائے جائے گا کہاں سے لائے جائے گا بلینڈ میں سے ڈائریکل سکریٹ کیا جائے گا اس کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے نائٹوڈینس ویسٹ جو ہوتا ہے نائٹوڈینس ویسٹ آر ایڈیڈ ان دا وی آر ایکچلی دا مولیکنس ویچ اسکیپ دا فلٹریشن جب اندر الٹر فلٹریشن چل لیتی ہے نون سیلیکٹی فلٹریشن چل لیتی تو کیا ہوا تھا کہ کچھ ایسے بھی پارٹیکلز جس نے ان کو جو اس کے اندر سے نہیں جا سکتے اندر سے تو وہ اب ابزورب ہوں گے جس کا اندر ہائیڈوڈن اور امونیم آئنس ان کو سکریٹ کیا جائے گا انٹرسیشل فلوٹ کے اندر اور پھر انٹرسیشل فلوٹ کے بات کس میں لیا جائے گا ڈسٹل کونولیٹی ٹیبیول کے اندر دیکھو کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ آجا جو میں نے نوٹس بنائے جسٹل کونولیٹی ٹیبیول کے اندر ہم لوگ ہائیڈروجن پوٹیشیم اور امونیم آئنس کو لائیں گا آپ کو بتائیں امونیم تو ویسی ہمارے لئے نقصان دے کیونکہ امونیم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب پوٹیشیم اور ہائیڈروجن کو بھی لائے جائے گا کیوں دیکھو آپ کی بلڈ کے اندر پوٹیشیم ہائیڈروجن دے وہ بہت زیادہ ہے سمجھوئے آپہ آجاؤں یہ ہے آپ کی بلڈ کیپلریر جس کے اندر ہائیڈروجن بہت زیادہ ہیں یہ ہائیڈروجن سارے سارے یہ ہائیڈروجن بہت زیادہ ہے اب کیا ہوگا کہ پی اے جوتی نا آپ کی وہ انورسلی پروپرشنل ہوتی ہے ہائیڈروجن آئنس کے صحیح ہے تو اب کیا ہوگا کہ بھائی جب آپ کی اس کے اندر بلڈ کرنا ہے ہائیڈروجن آئنس بڑھنا شروع ہوں گے تو آپ کو بتائیں پی ایچ کم ہونے شروع ہوں گے آپ کے بلڈ کی پی ایچ ہوتی ہے آم سیون پوائنٹ ٹری ہوتی میرا خیال ہے ایک سیکنڈ کوئی نیٹ سے دیکھ بھی لیتا ہے کیونکہ مجھے یاد تو تھی لیکن آج کلنا تھا ہوا سم وہ رہا ہے پی ایچ آف بلڈ ان ہیون بوڈٹی نہیں سیون پوائنٹ ٹری فائف ہاں یہ ہوتی دیکھو زیادہ پاسی سیون پوائنٹ ٹری فائف سے لیکن سیون پوائنٹ ٹ Sale اگر سیون پوائنٹ ٹری فائف تیاں آپ کا یہ لیتاہلیٹ ٹری جو پی ایچی پی ایچٰ لیوریٹ سیون پوائنٹ ٹری پی ایچ سے جو ہوتاں یہ کر رہا ہے تو سیون پائنٹ ٹری پی ایچ ہے جو پی ایچی fries اس کو آپ کواتھ بگوٹس proprietary آئے گا بیسک اور سیون سے نیچے جتنا جاؤ گے فائی فور سی ٹو ون یہ سب کیا کھلائے گا ایسیڈک ٹھیک ہے تو اب ہوتا کیا ہے یہاں پر دیکھو اس قدر میں دکھا بھی دوں ترجمة نانسي قنقر اچھا ایک رئیس کہنا ہے دیکھو یہ رہا آپ کا بلڈ آپ کو ہوتا ہے رہا ہے آپ کے بلڈ کی پی ایچ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو سیون کیا ہوتا ہے نیٹرل ہوتا ہے اور سیون سے موڈر کی پی ایچ ہے آپ یہ یاد دیکھنا دوا تو میں دو تین پی ایچ بتھا رہی کچھ بیسٹین وغیرہ ہوتے تو ان کی پی ایچ ہوتی ہے تو یہ دیکھو نیوٹرل سے نیچے جتنا اس طرف جاؤ گے ایسے دیکھے اس طرف جاؤ گے الکلین یعنی بیسک ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگئی نہیں آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لینا اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب کیا ہوا آپ کی جو بلیڈ کہہ گا اس کے اندر ہائیڈروجن آئین زیادہ ہوگا ہائیڈروجن آئین زیادہ میشے آپ کا کام ہو جائے گا یعنی آپ کا پی ایچ بلیڈ گفر سیان پائینٹ فی لمویٹ بڑھ گئی تو کیا ہو گا کیسے وہ سکس آ جائے گا کبھی فائی پہ جائے گا کبھی فور پر جائے گا تو وہ کیسا ہو جائے گا الصوبہ جائے اے سیڈک تو آپ کے لئے نقصان دو جائے گا سمجھ آئی گی بات تو کیا کیا جاتا ہے بلڈ کے اندر بلڈ کیپلے ریز کے اندر جو ہائیڈروجن آئین سر جاتے ہیں ان کو پوٹیشیم کو امونیم کو دوبارہ سے پروکزیمل کانولیٹی ٹیبیول ڈسٹل کانولیٹی ٹیبیول میں لایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم ان کو باڈی میں سے نکال سکیں ٹھیک ہے اس کے اندر پڑھ لینا اچھا بھئی کاؤنٹر کرنٹ سسٹم آپ کے اندر کاؤنٹر کرنٹ ایکسٹینج ہوتے ہیں وہ دو قسم کے سسٹم ہوتے ہیں میڈیلا کے اندر دو قسم کے سسٹم تلے ہوتے ہیں کاؤنٹر کاؤنٹر کرنٹ ایکسٹینج کے اس کی میں دیکھو اس کی شاید میں نے سلائٹ سیف کی تھی ہاں یہ دیکھو کاؤنٹر کرنٹ ایکسٹینج کا ہم میں سمجھاتی کاؤنٹر کرنٹ ایکسٹینج کو سمجھنے سے پہلے یہاں پر یہ دیکھو اس کو پڑھو تھوڑا سا کہ one of the counter current is termed is counter current multiplier دو قسم کے counter current exchange آپ کی باڈی کے اندر سسٹم چلیں آپ کی باڈی کے اندر counter current exchange ہے جو دو قسم کے سسٹم ہوتے ایک ہوتا ہے counter current multiplier اور ایک ہوتا ہے counter current exchange اچھا جی ایک ہوتا ہے counter current multiplier اور ایک ہوتا ہے counter current exchange دیکھو دوبارہ سنو آپ کی باڈی کے اندر ایک سسٹمے جس کو ہم کہنا ہے نیفرون کی اندر ایک سسٹم میں جس کو ہم کہناöm کا کہنے کا ایک آؤںٹر کرنٹ کی دو ٹائپ سے counter current multiplier ہے counter current exchange ہے ставول ملٹی پلائر کہاں پر ہوگا یہ موجود ہوگا اسینڈنگ لیم اور دیسینڈنگ لیم میں یہاں پر جو کام ہوگا نا کاؤنٹر کرنٹ کا وہ ہوگا ملٹی پلائر دیکھو کاؤنٹر کرنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ساتھ نہ دو تین کام چل رہے ہوں گے سمجھ لو بس اتنا سمجھو اچھا اور کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج کام پر ہو رہا ہوگا وازہ ریکٹر میں وازہ ریکٹر کہاں پر ہوتی کہاں وازہ ریکٹر میں نے بتایا تھا نا روپ آف ہینلے کے پاس ایک کیپلری جاری ہوگی کیپلری کیا ہوتی یہ خون کی نالی ہو جاری ہوگی اس کو ہم کہتے وازہ ریکٹر ٹھیک ہے یہ اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج ہوگا اب ہوتا کیا ہے اب آجو یہاں دیکھو ہوا یہ کہ وارٹر کو ایبزورپ کیا گیا وارٹر آگیا یہاں پر اور یہاں سے آنے شروع گیا سالٹ اب کیا ہوگا دیکھو وارٹر بھی آ رہے سالٹ بھی آ رہے تو یہ کیسا ہو جائے گا یہ آئیسو ٹونک ٹائپ سا انوائرمنٹ ہو جائے گا اب بھائی یہاں سے جب اور وارٹر آئے گا نا پھر وہ اس کو ایبزورپ نہیں کرے گا کیوں نہیں ایبزورپ کرے گا کہ ہاں پر پہلے سے وارٹر اور سالٹ موجود ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور سالٹ کو وارٹر کو ایبزورپ کرتے رہنا تو ہمیں ان کی کنسنٹیشن کو بیلنس ہکنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو نسیل جو ہے نا اس کو اٹھا کر کس میں ڈال دیں گے بلڈ کیپلی کے اندر ڈال دیں گے ستاہ سے وارٹر جو ہیں اس کو بھی کس کے اندر ڈال دیں گے بلڈ کیپلی کے اندر تو یہ میڈیولس ہے نا نسیل سالٹ اور جو وارٹر ہے یہ سب کس میں چلے جائیں گے کیپلی کے ذریعے باہر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ کنسنٹیشن دوبارہ سے مینٹین ہو جائے گی اب اس کو تھوڑا سا اس کے اندر پڑھ لو one of the counter current is termed as counter current multiplier in the loop of Henle the counter current multiplier is involved in developing concentration of ions across the medulla counter current multiplier جو ہوتا ہے نا وہ کس میں ہوتا ہے گا یہ دیکھو میں بتایا تھا counter current multiplier جو ہے یا آپ کی loop of Henle move loop of Henle جو ہے وہ کیا ہے loop of Henle کی دو limbs ہوتی ہے کہ sending and descending limb اور loop of Henle کے گرد جو capillary جاری گی وہ کیا ہے واضح ریکھتا ہے جہاں پہ counter current exchange ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھو counter current multiplier جو ہوتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ ions کی concentration کو normal کرتے ہیں جب آئیسو ٹونک فیلٹریٹ یعنی ایسا فیلٹریٹ جب پروکزیمل کانولیٹی ٹیویول سے ڈسٹل کانولیٹی ٹیویول میں آئے گا تو ہم اس میں سے پانی کو absorb کر لیں گی ڈی ایبزورپشن اور جو فیلٹر آ رہا ہوگا ڈیسینڈنگ لیم میں وہ آئیسو ٹونک ہوگا یعنی اس کے نا واتر اور صال دونوں برابر ہیں لیکن جب وہ جسینڈنگ لیم میں آتا ہے تو ہم اس میں سے واتر کو absorb کر لیتے ہیں واتر کو absorb کر لیں گے تو پیچھے کیا بچ جائے گا صال بچ جائے گا تو کیسا ہو جائے گا ہائیپر ٹونک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کیسا ہو جائے گا ہائیپر ٹونک ہو جائے گا پھر جیسی وہ آسینڈنگ لیم میں آئے گا تو کیا ہوگا صوریام اور کلوریڈ آئین کو دوبارہ سے کیا کیا جائے گا اس گرنر سے فیلٹر کر لیا جائے گا ری ایبزورپ کر لیا جائے گا ری موک کر لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا جو ہائیپر ٹونک تھا نا وہ ٹرن آف ہوکے قسم ہو جائے گا ہائیپر ٹونک ہو جائے گا کیونکہ آپ تو صوریام صال وغیرہ ریموو کر دیے نا سینڈنگ لپس ہے پھر کیا ہوگا کہ دیکھو اگر ایسا ہوگا تو وہ تو جو کیا کہتے ہیں گے کنسنٹیشن ہے ہائیس کنسنٹیشن ہے سولیوٹ کی سوڈیم اور یوریا میں زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا وارٹر زیادہ سے زیادہ ری ایبزورب ہوتا رہے گا اور سوڈیم ری ایبزورب نہیں ہوگا اور پھر بریسٹ ہو سکتی ہے کڈنی تو اس ہائپرٹونک انوائرمنٹ کی وجہ سے کیونکہ باہر تو سول زیادہ آگیا تو باہر ہائپرٹونک انوائرمنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ نائنٹی پرسنٹ آب وارٹر جو ہوتا ہے نا اس کا فیلٹر کا وہ ری ایبزورب کر لیا جائے گا دوبارہ سے اور کیا ہوگا یورین جو ہوگا پاس ہو جائے گا باڈی سے بہت ہائپرٹونک ہو کر یعنی میڈولا کے اندر وہ جو کہتے ہیں یوریا اور کچھ سولٹ آگئے نا وہ کیا کریں گے وہ کنسنٹیشن بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب جو دوسرا کاؤنٹر سسٹم چل رہا ہوتا ہے وازہ ریکٹر میں وہ کیا ہوتا ہے گا وہ بلڈ ویجل ہوتی ہے گی ٹھیک جو لوپ آب ہیں لے کے پیادا چل رہی ہوتی اس کے ساتھ ہی جس کے اندر سے صرف ایک پرسنٹ جو بلڈ ہوگا نا وہ کیڈنی میں سے فلو کرے گا وازہ ریکٹر بہت سلو سپیڈ میں تو بلڈ کیا کرے گا وازہ ریکٹر کو ہم نے جب وازہ ریکٹر کیا کرے گی اپنے اندر سوڈیا مغیرہ ان سب کو ایبزورپ کرتی بھی لے جائے گی اب دیکھو ہم ہمیں نا وازہ ریکٹر کو نا اکسیجن پروائیٹ کرنی ہوگی اس کی نریشمنٹ کے لیے کیونکہ جو بھی سہل ہوتے نا وہ ان کو جب تک اکسیجن نہیں ملے گی نا وہ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں ہم ان کو اکسیجن پروائیٹ کرتے ہیں ان کی نریشمنٹ کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ واتر جو ایبزورپ ہوتا ہے نا اس کو فیلٹر کرتے ہیں بینہ کسی افیٹ کے ہوئے کنسٹریشن کو کڈنی کی ٹھیک ہے اب ذرا یہاں آجاو اس کو دیکھو میں نے ایک باکس جو تھا نا وہ یہاں پر نا چھوڑوا دیا تھا اس باکس کو سمجھ لو کہاں گیا وہ باکس یہ والا باکس کے لیے ٹھیک ہے اس باکس کو سمجھو یہاں دیکھو بلڈ ہماری باڈی کہنا ٹوٹل کتنا بلڈ ہے پانچ لیٹر اور ہماری کڈنی ایک دن میں کتنا بلڈ جو ہے وہ فیلٹر کرتے گی ایک ہزار سے دو ہزار لیٹر تک یعنی کہ جو پانچ لیٹر بلڈ ہے نا یہ کڈنی سے کتنی دفعہ گزرتا ہے چار سو دفعہ گزرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دو ہزار کو پانچ سے ڈیوائیٹ کر دو چاہیے فائف ڈیوائیٹ پانچ سے ڈیوائیٹ پانچ لیٹر بلڈ ہے یہ کتنی دفعہ کڈنی میں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے اندر نیفرون اور نیفرون کے پاس جو فیلٹریٹ جائے گا وہ ایک سو اسی لیٹر جائے گا کیونکہ جب ہائی پریشور جنریٹ ہوگا گلومنیس میں تو کچھ اس کے اندر سے فیلٹریٹ جائے گا نیفرون کے اندر نیفرون کتنا فیلٹر کرتا ہے ایک دن کے اندر ایک سو اسی لیٹر جو ہے وہ فیلٹریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر سے کڈنی یورین کتنا ایک سکریٹ کرتی ایک دن میں صرف ایک سے دو لیٹر یورین کرتی وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کاؤنٹر کرن ایکسینج وغیرہ ان سب کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو پڑھو ہو سکتا ہے کاؤنٹر سمجھنے میں تھوڑا اسی ڈیفیکلٹی ہوئی ہو لیکن کوشش کرنا کہ تھوڑا بہت سمجھ آئے نہیں آئے تو مجھ سے پوچھنا اچھا جی اب بات کرتے ہیں اڈاپشن آف کڈنی این افیکٹ آف ہارمون آن اٹ دیکھو انسانوں کی جو کڈنی ہے نا وہ تھوڑا سا نا اس کے جس ہیبیٹیٹ میں وہ رہتا ہے نا اس حساب سے ہوتی ہے دیکھو ہم انسان زمین پر پائے جاتے نا تو ہمیں اپنے باڈی کرنا پانی کو زیادہ رکھنا پڑے گا تو ہماری کے جو نیفرون ہوتا ہے نا اس کا لپ آف ہینلے کی جو لیند ہوتی نا وہ بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے بات اچھا بھئی لیند بڑی ہوتی تو جس بھی نیفرون کی لپ آف ہینلے کی لیند بڑی ہوگی وہ زیادہ پانی ابزورب کرے گا اور جس نیفرون کے لپ آف ہینلے کی لیند کم ہوگی وہ کم پانی ابزورب کرے گا جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوئی کہ ڈگری آف کنسنٹیشن آف یورین is determined by the length of loop آف ہینلے اگر loop آف ہینلے بہت بڑا ہے تو یورین بھی بہت کنسنٹیٹیڈ آئے گا گاڑا آئے گا اور اس کے اندر سے بہت سارا پانی ابزورب کر لے جائے گا لیکن اگر loop آف ہینلے چھوٹا ہے تو پانی کم ابزورب ہوگا اور کیا ہوگا کہ یہ وہ پانی جو ہے وہ آپ کا ککتے زائے اس میں ککتے ہیں اتنا زیادہ ابزورب نہیں ہوا کیونکہ آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہوگئے نا اب دیکھو ہم انسان زمین پر پاہ جاتے ہیں تو ہمارا loop آف ہینلے بڑا ہوتا ہے جبکہ وہ جو مچھلی ہوگا ہے ان کا loop آف ہینلے چھوٹا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کرنی کے دو پارٹ ہوتے تو ہمارا loop آف ہینلے اتنا بڑا ہوتا ہے مڈلے میں آ رہا ہوتا ہے لیکن جو ایسے انوائرمنٹ چھوٹا نہیں پڑھا ہوتا ہے جو صرف Hijcią Sears آپ کو کہتے ہیں cortical naehora کیونکہ ہم کسو مشروع ہ됐ے کرسہ ہیں اسے ہمیں تو جب ہم کہتے ہیں لوگا две بڑا ہوتے ہیں جو جازی ہھ جہتا میڈللا نفرن جقیزہ میڈللا نفرن جھے ہے وہ آپ کے کورٹس میں بھی آ رہا ہے اور عندما میں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو پڑھنا اس میں کچھ نہ سمجھ جب تک دیکھ لوں اس کو پڑھو اچھا یہ دیکھو کلیکٹنگ ڈاکتے ہیں اس کہنے جب یورین آ جاتا ہے تو وہ پیلویس کے ذریعے دیکھا یہاں سے ڈروپ ہو جاتا ہے یہاں سے ڈروپ ہو کر پھر وہ جاگتا ہے یوریٹر میں تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے ایک پیرامیٹ کے اسٹرکچر ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو گیا ہوگا کہ پیلویس کا اسٹرکچر کیسے بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی اب بات کر لیتا ہے ہارمونز کے افیکٹ کی ہارمونز کا افیکٹ کیا ہوتے دیکھو اس کہنا ایک نہ کیا یا دیکھنا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا اس کہنا دو باتیں یا دیکھنا نیفرون کی کرنی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کے سے کرنی کے جو نیفرون سے دو ٹائپ سے جگسٹا میڈالی نیفرون اور ایک کاٹیکل نیفرون کرٹیکل نیفرون کا لوپ آف ہینلے چھوٹا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تہاں ایکوئٹک انیمالز میں پایا جاتا ہے جو پانی میں ہوتا ہوں گے اور جگسٹا میڈالی نیفرون جو ہیں وہ تیریسٹرل اورگانیس میں بہا جاتے کیونکہ وہ زمین پر پائے جاتے اور لوپ آف ہینلے جتنا زیادہ بڑھا ہوگا پانی اتنا زیادہ ایبزورب ہوگا اور یورین اتنا گارہ اتنا کنسنٹریٹڈ پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے بس اتنا یاد رکھنا ہے اور کچھ نہیں یاد کرنا ہے اس میں سے ٹھیک ہے آپ پاتھ کرتے ہارمونز کا افیکٹ کڈنی کے اوپر دیکھو کلیکٹنگ ڈکٹ جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے وارٹر کو ایبزورب کر جاتے بعد میں نے بتایا تھا نا کہ ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا میٹرک کی بک کرنا ہے کہ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اس کا ایک رہ دوسرا نام ہوتا ہے ویزو پریزن ٹھیک ہے ویزو پریزن اور انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہاں سے ریلیز ہو رہی پسٹیریا پچیٹری سے یہ تو میں نے اس کہنا بہت ڈیٹیل میں دکھایا تھا ٹھیک ہے یہ سب آپ کو سمجھا رہا ہوگا تو یہ کیا کرتا ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون آپ کی باڈی آپ کے جو نیفرونز کے پاس آتا ہے اور کلیکٹنگ ڈک کے بعد جا کے کہتا ہے کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ ایبزورپ کرو یہ کب ہوتا ہے یہ ڈی ہائیڈیٹنگ کنڈیشن میں زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے گا اے ڈی ایچ ٹھیک ہے ایک سیکن رکھنا اچھا انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کب ریلیز ہوگا بچھے وہ تب ریلیز ہوگا جب ڈی ہائیڈیٹنگ کنڈیشن ہوگی صحیح ہے کس کی ریسپونس میں کب انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کا دوسرا نام کیا ہے گا ویسے پریزن ہے اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام ہوگا وارٹر کو ڈی ایبزورپ کروانا ہے کس کے اندر کلیکٹنگ ڈک کرنے چھیک ہے اچھا بھئی جو سوڈیا مائنز ان کی کنسٹیشن کو باڈی فلیوٹس کے اندر مینٹین رکھنا مطلب ہماری باڈی کرنے جو اینے پوزیٹیو آئینز ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی نا تو ان کو مینٹین رکھنے کے لئے ہمیں قسم کا ہارمون آتا ہے گا ہمارے پاس ہماری نیفرون کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں گے ایلڈاستیرون ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ایلڈاستیرون ایلڈاستیرون کہاں پر کہاں سے آتا ہے ایڈرنل کورٹیکس کے بعد سے اب یہ ذرا سمجھو یہ کل میں بتا رہی تھی کہ کرنی ہے اس کو پر ایک چھوٹا سا ایڈرنل گلینڈ موجود ہے یہ نظار ہے اس کے سمکہ اس ایڈرنل گلینڈ کے دو پارٹ ہے ایک تو یہ کورٹیکس والا پارٹ ہے جو ڈارک سا ہوگا ٹھیک ہے اور ایک میڈیولا والا پارٹ ہے یعنی کہ ایک جو ہے اس کو ہم کہیں گے ایڈرنل کورٹیکس اور ایک کو ہم کہیں گے ایڈرنل میڈیولا اچھا دیکھو ایک چیزہ بھی کہاں اس سے کیا سمجھا رہی ہے کہ جو بھی ڈارک پارٹ ہوتا ہے گا کسی بھی حصے کا چاہے وہ یہ گلینڈ دے گا جس کے اندر سے ہارمون ڈیلیز ہو رہا ہے چاہے اس کا ڈارک پارٹ ہو چاہے نیفرون اور وہ کرنی کے پیرامیڈ کا ڈارک پارٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کوٹیکس اور جو لائٹ پارٹ ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں میڈیولا جیسے آپ کا دماغ جو ہے اس کے اندر بھی ایک ڈارک پارٹ ہوتا ہے جس کو آپ کوٹیکس پڑھتے ہو اور جو لائٹ پارٹ ہوتا اس کو آپ میڈیولا پڑھتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جب چیپٹر 3 ماہ آگے نا کانٹرول ڈ کارڈینیشن موسکہ اندر ڈیٹیل میں پڑھو گے اچھا بھائی کہاں بڑھتے ہیں ہم ہم تھے یہاں پر تو ہمینے آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا ری ایبزرپشن ہوگی سوڈیا مائنز میں وہ باڈی فیوٹ سے آئیں گے اور اس کو کون سا ہارمون اس کی ایبزورپشن کروائے گا ایلڈوسٹیون اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے نیفرون کے اندر کیلسہ مائنز کو کون سا ہارمون ابزورپ کروائے گا وہ ابزورپ کروائے گا پیرات ہارمون پیرات ہارمون کو ہم نے پیرات ہائرائیڈ ہارمون بھی ہیاریڈ گلینٹ ساتا ہے آپ کا جو نیک ہے اپا گلہ اس کا نیک ایک بٹر فلائر شیپ کا نا ایسے شیپ کا ایک ہارمون موجود ایک گلینڈ موجود ہے اس گلینڈ کا اگر آپ یہ تو سامنے کا حصہ ہے نا اگر میں آپ سے بولو ایک رسک پیچھے کا حصہ دیکھو تو اس کے بیچھے کے حصے پر آپ کو چار چھوٹے چھوٹے سے گلینڈز نزر آیں گے ان چار چھوٹے چھوٹے گلینڈز کو ہم کہتے ہیں پیرات ہاریٹ گلینڈز اس کے اندر سے جو ہارمون جلیس ہوتا ہے نا ہارمون اس کے پاس Frankie seconds آتا ہے ٹھیک ہے تو یہwd corp kanar کیا کرواتے ہیں اس کلسر مایائنز کی اور اگر کیا کہتے ہیں انٹی ڈائیوریٹک ہارمون آگے تو ورٹر کو ڈیابزورب کروائے گا فار ایکزیمپل آپ کی جو بونز پہناھ پ弟ی کا اندر کی کلسر مایائنز کی کمی ہو رہی ہے تب بھی یہی پیرات ہارمون آپ کی بونز کے پاس جائے گا اور اس کے اندر سے کیلشم نکال کر آپ کی بوڈی کے جس پارٹ کو بھی کیلشم کی ضرورت ہوگی اس کو کیلشم دے دے گا اسی طرح سے اگر آپ کی بوڈی کے اندر کیلشم بہت زیادہ ہو رہے گا تو یہی پیلت ہارمون جائے گا اور کیلشم کو آپ کی بونز کے اندر ڈیپوزٹ کروا دے گا جمع کروا دے گا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے ابھی ایک ہارمون پڑھا پیلت ہارمون اور آپ کو اس کے دو تین فنکشنز پتہ چل گا اب آپ اس کو کچھ چپٹر ٹو سے لنک بھی کر سکتی ہو چپٹر ٹو میں ہم نے پڑھا تھا کیلشمائنز ریلیز ہوتے ہیں کیلشمائنز مسلز کے لئے ریلیز ہوتے ہیں کیلشمائنز جاتے ہیں وہ جو بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر اٹیچ ہوتے تو مسلز جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر جاتے ہیں ایسا ہی پڑھا تھا ہم نے تو اب آپ کو بتا چلو وہاں پر کیلشمائنز کس ہارمون کی وجہ سے آ رہے تھے پیلت ہارمون کی وجہ سے آ رہے تھے اب ہم نکالتے ہیں ایک اور چیز جو میں نیٹ پر آپ کو سکھا دوں وائی وی ایبزورپ اینے آئینز دیکھو یہ اس میں میں بتا رہی ہوں کہ کباز وقت اگر میں کوئی چیزیں نہیں بتاؤنا تو اس کو نیٹ پر جاؤ سرچ کرو تھوڑا سا پڑھو پھر کچھ کوششن ہو تو مجھ سے پوچھو سوڈیم کیوں ہمارے لیے دیکھو امپورٹن ہوتا ہے ہماری جو سمال انٹسٹائن ہوتی ہے اس کے لئے امپورٹن ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کی کرنی کے لیے ایزا نیو ٹرین یعنی کہ اس کو نریشمنٹ پروائید کرتا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ سوڈیم جو ہے ہمارے نو ایسے گلوکوز اور وارٹر جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ہم نے ہماری جو سمال انٹسٹائن ہوتی ہے اس میں ہم لوگ بلڈ سے سوڈیا مائنس کے فنکشن آگئے اتنے سارے سوڈیا مائنس کے فنکشن آگئے اتنے سارے سوڈیا مائنس ہوئے گا وہ کہہ گا یہ ایک ایک ایکسٹر سیلورک کیٹائن ہے پوزیٹیو آئین ہے ٹھیک ہے جو کیا کرتا ہے یہ نروس اور کارڈیک ٹیشو جو آپ پڑھیں گے نروس سسٹم اپنا پڑھیں گی تو اس کہنا آپ پڑھیں گی کہ جو سوڈیم جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ نرو کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیو انوائرمنٹ جنریٹ کروا رہا ہے اور باہر نیگٹیو انوائرمنٹ ہوا ہے تو کب آپ کے امپلس جو ہے وہ جائیں گے اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ تب پڑھیں گی تو آپ کو میں رکھانے کے سوڈیم آئینس جو ہے اس کو ہم لوگ کیوں ری ایبزورپ کر رہے تھے یہ قویشن آپ کے مائن میں اٹھنا جائے اس لیے ری ایبزورپ کر رہے تھے کہ تاکہ ہم اس کو اپنے دماغ کے لیے بھی ہماری نرویمپلس کے لیے بھی اس کے علاوہ کیڈنی کے لیے بھی اس کے علاوہ سمال انٹیس ٹائن کے لیے بھی دعیے دیکھو جیسے یہاں پر آپ کو اس کے اور فائدے نضا آ جائیں گے سوڈیم کے کے یہ مسئلس کانٹرکشن ابھی میں نے بتایا تھا اس کے علاوہ میکنہ کیلچیم کا بتایا تھا ٹھیک ہے جو ہوتی ہے جو مسئلس مشل کے لئے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیوں کے مسئل میں کہتے ہیں انوارمنٹ جنریٹ کرواتی ہے اب وہ جو ہے نا یہ آپ کی بک میں ابھی فیلال نہیں آیا اس کو آپ آگے پڑھیں گے اس کے علاوہ یہ آپ کی باڈی کے اندر ایسیڈ بیسیڈ جو بیلنس ہوتا ہے گا اس کو مینٹین کرواتی تو ہر چیز کا الگ الگ فائدے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کوئی بھی کوششوں نے مجھ سے پوچھ لینا اچھا یہ تو دیکھو سمجھ آگیا ہوگا نا کہ کڈنی کیسے اس میں ریگلیٹی اور ایک سکریٹی اور گنے کیونکہ میں نے ابھی اس میں جب پڑھا رہا تھا کلاس میٹرک کا تو اس کو پڑھنا ہوگا اس میں کوئی کوششوں نے تو مجھ سے پوچھ لینا میرا خیال ہے ان کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا آپ کا آسان ہے اب دیکھو ہمارا جو کمپوزیشن ہوتا ہے نا یہ ایک نا چارٹ موجود ہے آپ کی بک میں یہ ایک ہیلڈی پرسن کے یورین کا لیا گئے گا چارٹ کے اس کے یورین کے اندر کیا کیا موجود ہے تو اس اس کییورین کے اندر نائنٹی پائی پرسنٹ پہتا ہے وہ ڈو念 ہوتا چار چیزوں کی کنسٹیشن یاد دیکھنا واتر کتنا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ پروٹین کتنا ہے پروٹین اور گلوکوس دیکھو زیرو پرسنٹ ہوتا آپ کے یورین کے اندر اب دیکھو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اگر کسی پرسنٹ کے یورین کے اندر گلوکوس آ رہا ہے یہ ایک بہت اچھی اگزیمپل ہے کہ اگر کسی پرسنٹ کے اندر کسی پرسنٹ کے اندر گلوکوس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ڈائیبیٹیز ہے اسی طرح سے اگر کسی پرسنٹ کے یورین کے اندر پروٹین آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پی ایس نارمل پی ایس کیا ہوتا ہے فائیف ہوتا ہے اگر پی ایس زیادہ یا کم ہو جائے نا یورین کا تو بتے کیا ہوتا ہے تو اسٹونز بننا شروع ہو جاتے بھتر بننا شروع ہو جاتے ٹھیک ہے بھتری ہو جاتی ہے تو اب آپ یہ دیکھو کہ جو انیلائزز ہوتا ہے گا کمپوزیشن کا یورین کی وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیوں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہ ڈیزیز کر سکتا ہے آپ اسے میٹا بولک ڈیس آرڈر کا بتا کر سکتے ہو انفیکشنز کا بتا کر سکتے ہو گئے اس کے علاوہ پنگنینسی کا بتا کر سکتے ہو کہ آج کے ہوتا ہے کہ یورین کے زیادہ لوگ اس چیز کا بھی بتا کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس ٹائم کہ کہتے ہیں پنگنٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پنگنینسی کا بتا کرنا اس کے علاوہ کیڈنی کا اس کے علاوہ کیا کیڈنی میں سٹون ہے یا نہیں کیوں کہ کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگ کی کیڈنی میں سٹون ہوتا ہے تو بعض زیادہ ان کی میری کے اندر پسائے آنا شروع ہو جاتا ہے nightmares کو یورین آنا شروع ہوجاتا ہیں zone nine ان کے اندر فیкаяlog اور اس کے اندر انفیکشن ہو رہا ہے کچھ لوگ کی یورین contrarch کے اندر بلاڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہیاری میں بھی کведری بہر یہ ہم لوگ ان کے ساتھ پڑھیں گے ایک گھنٹے کا لیکچر ہوگا اس کو مہین پر سٹاپ کرتی ہوں میرے اب ہمارا اس چپٹر کا بس ایک چھوٹا سا پارٹ رہ گیا ہے جو کیا ہے جو کڈنی سٹرون کا اچھا ایک رہ ساری چیزیں مجھے بتا آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے ایک چیز میں ڈیفکلٹی ہو جترے سب بچوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہوگا کانٹر کرنٹ ایکسچینج کہاں گیا گے اس کو دو سے تین دفعہ پڑھو نیک سمجھ آتا ہمجھے بتانا میں ایک چھوٹی سی کلپ دوبارہ بناوں گی چار سے پانچ منٹ کے اور اس کو دوبارہ سمجھاؤں گی لیکن پہلے خود سے سمجھنے کی کوشش کرنا صحیح ہے